بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیشی خدمت ہے عمران سیریز کا منفرین ناول حسادام دوسرا حصہ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں عمران نے کار حویلی کے بڑے پھاٹک کی طرف مور دی پھاٹک کھلا ہوا تھا اور بڑا سا پورش کھالی تھا حویلی میں پرسرار سی خاموشی تھی اس لئے حویلی میں داخل ہوتے ہی عمران کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا تھا عمران نے کار روکی اور پھر کار سے نیچے اتر کر وہ پہلے چینلوں میں تک وہاں کھڑا دیکھتا رہا لیکن کوئی آدمی نہ اندر سے باہر آیا اور نہ ہی باہر کوئی آدمی انظر آیا تھا عمران ہونڈ پینچے اندر داخل ہوا تو وہ اکتیار چونک پڑا اس نے وہاں ملازموں کو ٹیڑے میڑے انداز میں بے ہوش پڑے پایا ان کی حادث سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کسی زور اثر گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے عمران نے پوری حویلی کی چیکنگ کی اور پھر وہ نیچے تیہ کھانے میں بنی ہوئی لیبارٹری میں پہنچ گیا وہاں ایک کمرے میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور یہ آدمی اپنے لباس سے برحال ملازم نہ لگتا تھا اس آدمی کے سینے میں گولیاں ماری گئی تھی لیبارٹری میں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا عمران واپس مڑا اور اوپر پہنچ گیا اور پھر اس نے کور کی اندرونی چیپ سے ایک تیز دہار کھنجر نکالا اور ایک بے ہوش آدمی کی کردن کے حقم میں مقصود سنداز میں کٹ لگا دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہیں کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے اس لئے اس نے یہ کام کیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ آدمی پوش میں آ گیا یہ یہ کیا کیا مطلب آپ کون ہیں یہ میں فرش پر کیوں پڑا ہوا ہوں کیا ہوا تھا مجھے اس آدمی نے انتائی حیرت بڑے لہجے میں کہا اور بے اکتیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا سنو میرا تعلق سپیشل پولیس سے ہے اور میں چیف افیسر ہوں یہاں کیا باردوت ہوئی ہے تم سمیت سب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں مجھے تفصیل بتاؤ عمران نے انتائی سرد لہجے میں کہا تو وہ آدمی بے اکتیار اچھل پڑا سپیشل پولیس کا نام سن کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابرائے تھے ممم مجھے تو معلوم نہیں جناب میں تو رہ داری سے گزر رہا تھا کہ اچانت عجیب اور انتائی تیز بو میری ناک سے ٹکرائی اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا اب آپ کے سامنے ہی ہوش آیا ہے اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے حکم میں ہاتھ رکھا اور پھر وہ ہاتھ دیکھ کر بے اکتیار اچھل پڑا کیونکہ اس کا ہاتھ کھون آلود تھا گبراو نہیں معمولی سا کٹ ہے تمہیں ہوش میں لانے کے لیے یہ کٹ میں نے لگایا ہے نیچے لیبارٹری میں ایک آدمی کو ہلاک کیا گیا ہے آؤ میرے ساتھ اور بتاؤ کہ وہ کون ہے عمران نے کہا لیبارٹری میں لیبارٹری میں تو ڈاکٹر آزم گئے تھے ایک گیر ملکی عورت کے ساتھ اس آدمی نے عمران کی بات سن کر خوف برے لیج میں کہا تمہارا کیا نام ہے عمران نے پوچھا میرا نام کلیم اللہ ہے جناب اس آدمی نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ جلدی کرو عمران نے کہا اور پھر وہ کلیم اللہ کو ساتھ لے کر نیچے گیا تو کلیم اللہ نے تصدیق کر دی کہ ہلاکونے والا ڈاکٹر آزم ہے اس عورت کا ہلیہ کیا تھا جو ڈاکٹر آزم کے ساتھ لیبارٹری میں آئی تھی عمران نے پوچھا تو کلیم اللہ نے ہلیہ بتا دیا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ سسلی ہی تھی عمران نے بے اکتیار ہونٹ پیچھ لیے یہ سسلی ضرورت سے زیادہ بے رہم جلاد اور صفاق معلوم ہو رہی تھی جو قدم قدم پر لاشیں چھوڑتی چلی جاری تھی دوسری عورت کہاں ہے یہاں تو دو عورتیں آئی تھی عمران نے کہا ہاں جناب دو عورتیں آئی تھی دونوں گیر ملکی لڑکیاں تھی ڈاکٹر صاحب ان دونوں کو ساتھ لے کر باغ والی کوٹھی میں چلے گئے تھے پھر ڈاکٹر صاحب ایک عورت کے ساتھ یام واپس آئی اور سیدھے لیبارٹری میں چلے گئے اور پھر جناب میں بے ہوش ہو گیا اور اب آپ کے سامنے مجھے ہوش آیا ہے قلیم اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا ڈاکٹر آزم کے پاس کار نہیں ہے عمران نے پوچھا ہے جناب وہ اسی کار میں تو باغ والی کوٹھی میں گئے تھے قلیم اللہ نے کہا اور یہ عورتیں کس کار میں آئی تھیں عمران نے پوچھا نیلے رنگ کی کار تھی جناب چمکتے ہوئے نیلے رنگ کی نئے مارڈل کی کار تھی مینڈک کی شکل والی جناب قلیم اللہ نے جواب دیا تو عمران بے اکتیار اچھل پڑا اسے یاد آیا تھا کہ اس نے چمکتے ہوئے نیلے رنگ کی نئے مارڈل کی سٹارلر کار کو میڈ روڈ پر دالر حکومت کی درف جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ مارڈل چونکہ ابھی حال میں ہی آیا تھا اس لئے اس مارڈل کی کاریں بے حد کم تھیں اور واقعی اس کا ڈیزائن ایسا تھا جیسے کار کی بجائے کوئی بڑا سا مینڈک ہو لیکن اسے یاد تھا کہ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی ایکریمیا نزات عورت مجود تھی اور کار میں وہ اکیلی تھی اس کار کا نمبر کیا تھا عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نے تو نہیں دیکھا تھا جناب کلیم اللہ نے کہا یہاں فون ہے اوپر نیچے لیبارٹری میں تو ہے عمران نے کہا جی ہاں ہے جناب لیکن جناب باقی ملازم ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے جناب آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور کس نے کیا ہے یہ سب کلیم اللہ نے کہا پلیس کیس ہے فون کہا ہے مجھے بتاؤ گتا کہ میں کال کر کے پلیس کو بلا سکوں عمران نے کہا تو کلیم اللہ اسے ایک اور کمرے میں لے آیا یہاں فون موجود تھا عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے چرو کر دیئے اس نے کلیم اللہ کو باہر ٹھہرنے کا کہہ دیا تھا ایسے معاملات میں وہ سیل فون پر بات کرنے سے اجتناب کرتا تھا ایکس تو رابطہ قائم ہوتے ہی مقصود آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں عمران نے مہتبانہ لاجے میں کہا اور پھر اس نے ہوتر سی روز سے رہائشی پلازہ جانے اور پھر وہاں سے راہی الاباد میں ڈاکٹر آزم کی حویلی پہنچنے اور پھر یہاں کے حالات کے بارے میں مقتصر طور پر بتا دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت سسلی اس ڈاکٹر آزم کے پیچھے لگی ہوئی تھی چیف نے کہا یس چیف آپ ہوتر سی روز میں موجود سفدر سے معلوم کر لیں کہ سسلی واپس پہنچی ہے یا نہیں اسے اب تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا اور سرداور سے معلوم کریں کہ ڈاکٹر آزم کی کیا اہمیت ہے اس نے یہاں شہر سے دور گاؤں میں کیوں لیبارٹلے بنائی ہوئی تھی وہ کس فارمولے پر کام کر رہا تھا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر اس پوری واردات کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا تو ہم مزید کاروائی عمل میں لاسکیں عمران نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں اور پھر تمہارے سیل فون پر کال کر کے تمہیں بتاتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور کمرے سے باہر آیا تو کلیم اللہ گائب ہو چکا تھا شاید وہ خوف کی وجہ سے حویلی سے ہی باگ گیا تھا عمران کے لیے اب یہاں ٹھائرنا فضول تھا اس لئے اس نے اپنی کار نکالی اور پھر حویلی سے نکل کر واپس دارہ لکومت کی طرف پڑھ گیا اچانک عمران کو خیال آیا کہ کہیں یہ سسلی ہوتل سے روز جانے کی بجائے ائرپورٹ پر نہ چلی گئی ہو کیونکہ جی سدیزی سے اور مہارت سے یہ عورت کام کر رہی تھی اور جیس طرح وہ میک اپ بدلنے میں مہارت کا مظاہرہ کر رہی تھی اس سے اسے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے تو لا محلہ وہ فوری طور پر ملک سے نکلنے کی کوشش کرے گی چنانچہ اس نے کار ائرپورٹ کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی البتہ ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے اس نے سائیڈ پر کار روک کر ٹرانس میٹر پر دوبارہ بلیک زیرو کو کال کیا تو بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ سسلی ابھی ہوتل واپس نہیں پہنچی اور زردار نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر آزم کس شوائی ہتھیار کے فارمولے پر کام کر رہا تھا اور حکومت نے اس ہتھیار کو کفیہ رکھنے کی وجہ سے اسے کفیہ لیبرٹری میں کام کرنے کی اجازت دی تھی لیکن انہیں بھی اس ہتھیار یا فارمولے کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں تھا عمران نے کار کرنے کے بعد کار آگے بڑھائی اور پھر ائرپورٹ پہنچ گیا پارکنگ میں اس نے کار رکی تو دوسرے لمحے پارکنگ میں موجود نئے مارڈل کی سٹارلٹ کار تیکھ کر اس نے بے اکتیار اکتہیل سانس لیا کیونکہ یہ کار دیکھ کر اسے اپنا کھیال درست محسوس ہوا تھا اس نے کار پارکنگ میں رکی اور پھر ائرپورٹ کی طرف پڑ گیا اب وہ اپنے ذہن میں اس کار کو چلانے والے کا ہلیہ بھلیر کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اسے سرسری طور پر دیکھا تھا لیکن برحال اس سرسری نظر میں ہی اس کے مقصود خد و خال یاد رہ گئے تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس ہلیہ کی عورت جس کا نام کلاریا تھا ایک آدمی کے ساتھ چارٹر تیارے کے ذریعے کافرستان گئی ہے اور تیارہ کافرستان میں لینڈ بھی کر چکا ہے تو عمران سمجھ گیا کہ وہ بارحال فارمولا لے گئی ہے اور پاکشیا سگڑ سروس صرف لکیر ہی پیٹھتی رہ گئی ہے اس نے پارکنگ سے اپنی کار نکالی اور پھر دانش منزل کی طرف پڑھنے لگا تاکہ ان کے بارے میں ناٹران کو تفصیل بتا کر ان کی چیکنگ کرا سکے اب ظاہر ہے وہ اس کے سوا فوری طور پر اور کچھ نہ کر سکتا تھا سسلی نے جس تیزی اور مہارس سے اپنا مشن میں کمل کیا تھا اس کی تیزی اور ذہانت پر عمران بھی اس سے متاثر ہو چکا تھا سسلی کے چہرے پر بدستور کامیابی کے مسکرار تھی وہ بہت خوش تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ایک رہ داری سے گزر کر ایک اور دروازے کے سامنے پونچ کر رک گئی دروازہ بند تھا سسلی نے دروازے پر مقصود انداز میں دستخط دی تو چند لمحے بعد دروازہ خود بخود گلتا چلائیا اور سسلی اندر داخل ہو گئی یہ زیرو ون اجنسی کے چیف کراسٹو کا آفز تھا کراسٹو ادیر امر آدمی تھا اور ایک بڑی سی آفز ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا آؤ آؤ سسلی کم من ایدیر امر کراسٹو نے مسکراتے ہوئے کہا تو سسلی تیزی سے آگے پڑ آئی بیٹھو تم اپنے مشن میں کامیاب لوٹی ہو اس لئے میری طرف سے مبارک بات قبول کرو کراسٹو نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ چیف یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے اس لئے میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنا مشن مکمل بھرنے میں کامیاب ہوئی ہوں سسلی نے جواب دیا اور میز کی دوسری طرف مجود کرسی پر بیٹھ گئی تم نے اس مشن کی جو تحریری رپورٹ پیجی ہے اس سے پڑھ کر مجھے تمہاری کارگردگی اور صلاحیتوں کا صحیح مینوں میں اساس ہوا ہے لیکن تم نے اس میں جیک اپ کے حوالے سے ونٹری انٹیلیجنس کے اس ہوتل میں تمہارا انتظار کرنے کی جو بات لگی ہے اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے چیف نے کہا تشویش کیسی چیف وہ لوگ اب بھی شاید وہاں میرا انتظار کر رہے ہوں گے کرتے رہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے میں میکم میں تھی اور میری میکم میں مہارت کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں ہمارا مشن مکمل ہویا ہے اور معاملہ ختم اب میں واپس پہنچ گئی ہوں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور نہ ہی مجھ تک پہنچ سکیں گے سسلی نے مذکراتے ہوئے کہا ہاں معاملہ تو واقعی ختم ہو گیا اور تم نے مشن بھی مکمل کر لیا ہے لیکن ابھی اس معاملے کو لاسٹ ٹچ دینا باقی ہے چیف نے کہا تو سسلی بے اکتیار چونک پڑی لاسٹ ٹچ کیا کیا مطلب چیف میں کچھ سمجھی نہیں سسلی نے حیرت بڑے لیجے میں کہا مجھے تمہیں اور تمہارے ساتھی چیک اپ کو پاکشاہ سیگرٹ سروز سے محفوظ رکھنا ہے اور اس کے لیے مجھے خاص کام کرنا ہوگا چیف نے کہا تو سسلی اس طرح حیرت بڑی نظروں سے چیف کو دیکھنے لگی جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ چیف کو ہو کیا گیا ہے اور چیف اس کے اس انداز کو دیکھ کر بے اکتیار مسکرادیا حران ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ کیا تم پاکشاہ سیگرٹ سروز کے بارے میں کچھ جانتی ہو چیف نے کہا سنا ہوا تو ہے کہ بڑی فعال سروز ہے بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں لیکن پاکشاہ سیگرٹ سروز کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے سسلی نے کہا ہمارا خیال یہی ہے کہ دفاعی اور سائنسی معاملات ملٹری انٹیلیجنس کے تحت ہوتے ہیں اس لئے میں نے پاکشاہ میں اپنے خاص ایجنٹوں کو اس معاملے میں معلومات حاصل کرنے کے احکامات دیئے تھے کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تمہارا فارمولا لے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا ہے اور مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس تو سیرے سے اس معاملے میں حرکت میں آئی ہی نہیں ہے البتہ پاکشاہ سگر سروس کے لئے کام کرنے والا ایجنٹ علی عمران اس معاملے میں حرکت میں دیکھا گیا ہے اور تم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہوتل سیروز میں تمہارے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ تلاشی لینے والا یہی علی عمران تھا اس لئے لازمی بات ہے کہ یہ معاملہ پاکشاہ سگر سروس کو ریفر ہو چکا ہے اور یقینی بات ہے کہ اب باکشاہ سگر سروس اس فارمولے کی واپسی کے لئے کام کرے گی اور وہ یہاں آئے گی اور اگر ہم اس نے تمہیں یا جیکب کو ٹریس کر لیا تو پھر وہ زیرو ون اجنسی تک پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فارمولہ واپس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ زیرو ون اجنسی کی خلاف کاروائی بھی کرے اس لئے میں نے اس فارمولے کو بھی بچانا ہے اور زیرو ون اجنسی کے ساتھ ساتھ تمہیں اور جیکب کو بھی چیف نے کہا لیکن چیف انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کاروائی سیرو ون اجنسی کی ہے اور وہ میرا اور جیکب پر کیسے سراغ لگا سکتے ہیں جیکب یہاں سے میک اپ میں گیا تھا اور واپس یہاں پہنچنے تک وہ میک اپ میں ہی رہا میں نے بھی میک اپ تبدیل کیے اور پھر وہاں سے ہم کافرستان پہنچ گئے کافرستان سے بھی ہم سیدھے کرانس نہیں آئے اور وہاں میں نے کئی ایسا آدمی زندہ نہیں چھوڑا جو یہ بتا سکے کہ یہ کاروائی کس نے کی ہے اس لئے انہیں تکرانس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا آپ تو خواہ مخواہ پرشان ہو رہے ہیں سسلی نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے سسلی ہمیں پاکشیہ میں یہ مشن اس بنا پر دیا گیا تھا کہ زیرو ون اجنسی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے اور تمہارے اور جیکب کے بارے میں بھی وہاں کوئی نہیں جانتا لیکن پاکشیہ سگر سروس اور خاص طور پر عصالی امران کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتا ہے اور جو معلومات جتنی زیادہ ان سے چھپائی جائیں وہ کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ جاتی ہیں اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حفظ مات قدم کے طور پر تمہیں اور جیکب دونوں کو ایکریمیاں بجھوا دیا جائے اور تم وہاں جا کر تحیل چھوٹیاں گزارو اور جب معاملات سیٹ ہو جائیں تو تم واپس آ جانا اس طرح وہ چائے لاغ ٹکرے مائیں وہ نہ فارمولے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی zero one تک چیف نے کہا اگر یہ بات ہے چیف تو پھر آپ جیکب کو بے شک ایکریمیاں بجھوا دیں لیکن مجھے پاکشیہ جانے کی اجازت دیں سسلی نے کہا تو چیف پہ ایک تیار چونک پڑا پاکشیہ کیا کیا مطلب چیف نے حیرت برے لہج میں کہا وہ لوگ یہاں آئیں گے اور میں وہاں ہوں گی پھر وہ کس طرح مجھ تک پہنچ سکتے ہیں اور مجھے پاکشیہ کا حسن بھی بے حد پسند آیا ہے میں وہاں واقعے کچھ روز تفریر میں گزارنا چاہتی ہوں سسلی نے مذکراتے ہوئے کہا تم نے بڑی عجیب بات کی ہے مگر تمہاری بات میں برحال وزن ہے لیکن چیف نے کہا چیف آپ مجھ پر اعتماد کریں سسلی نے کہا تم zero one اجنسی کی علم ہے تم نے وہاں جا کر لازمان پاکشیہ سگر سروز کے خلاف کام شروع کر دینا ہے اور اس طرح سارے معاملات اوپن ہو جائیں گے چیف نے کہا وہ نہیں چیف میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا نہیں کروں گی البتہ ایک بات کی اجازت آپ کو دینا ہوگی کہ اگر میں وہاں اس عمران سے دوستی کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا سسلی نے کہا تمہیں اپنے پارے میں ضرورت سے زیادہ کچھ فہمی ہے سسلی عمران بہت ہوشیار اجنٹ ہے تم جیسے ہی اس سے ٹکرا ہوگی وہ اصل بات سمجھ جائے گا چیف نے اس بار قدر سخت لائجے میں کہا چیف آپ مجھ پر اعتماد کریں ایزا کچھ نہیں ہوگا اور میں تو دوستی کی بات کرنی ہوں ضروری نہیں کہ ٹکرا ہوں سسلی نے کہا نہیں سوری تم بھی جیکب کے ساتھ ایکنیمیاں جانا ہوگا میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا it is my order اور تمہیں میرا order ماننا ہی پڑے گا it is final چیف کا لہجہ مزید سخت ہو گیا یس چیف حکم کی تعمیل ہوگی سسلی نے سر جھکاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم جیکب کو ساتھ لے کر چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ایکریمیاں روانہ ہو جاؤ اور سپیشل ٹرانس میٹر ساتھ لے جانا میرا تم سے سپیشل ٹرانس میٹر پر راکتہ رہے گا تمہارے اور جیکب کی تفریق اتمام اقراجات zero one agency ادا کرے گی چیف نے کہا یس چیف تینکیو سسلی نے مسرت برے لہجہ میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو چیف نے اسبات میں سرحلا دیا اور سسلی سلام کر کے مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کے برونی دروازہ کی طرف پڑ گئی چیف کراسٹو کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دی گئے عمران تانش منزل کے اپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احترامن اٹھ کڑا ہوا بیٹھو رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا چائے لاؤں آپ کے لئے بلیک زیرو نے پوچھا ہاں لے آؤ عمران نے کہا تو بلیک زیرو اٹھ کر کچھن کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ چائے کی دو پیالیاں لے آیا اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے میز پر رکھ دی اور دوسری پیالی لے کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا ناٹران کی کوئی رپورٹ آئی ہے عمران نے پوچھا جی ہاں بلیک زیرو نے بیٹھتے ہوئے کہا کیا رپورٹ ہے عمران نے چونک کر پوچھا اس لڑکی کا جو ہلیہ آپ نے بتایا تھا وہ ہلیہ میں نے اسے بتا دیا تھا اس نے رپورٹ دی ہے کہ اس ہلیہ کی لڑکی کا نام کلاریا بتایا گیا اور وہ ایک جیک اپ نابی آدمی کے ساتھ کافرستان کے دارالحکومت کے ہوتل گرین لائٹ میں ٹھہری تھی اور پھر دوسرے روز یہ دونوں کرانس کی فلائٹ سے روانہ ہو گئے رپورٹ کے مطابق اس لڑکی نے ہوتل کے کمرے سے دو بار کرانس کال کی ہے گو گفتگو تو معلوم نہیں ہو سکی لیکن وہ فون نمبر معلوم ہو گیا ہے جس نمبر پر اس نے دونوں بار کال کی ہے ناٹران نے اس فون نمبر کو چیک کریا اس کی رپورٹ کے مطابق یہ نمبر کرانس دارالحکومت میں ایک کلپ کا ہے کہا کراس کلپ وہ تے انتائی گھٹیا ٹائپ کا کلپ ہے عمران نے کہا جی ہاں لیکن اسی کا نمبر سامنے آیا ہے بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سے رحلا دیا عجیب سی صورتحال ہے عمران نے ہونٹ چھباتے ہوئے کہا اس ساری کاروائی کا اصل مقصد سامنے آیا ہے یا نہیں بلیک زیرو نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ ڈاکٹر آزم کسی شوائی استفائی ہتھیار کے فارمولے پر کام کر رہا تھا یہ فارمولہ بھی اس کی اپنی احجاد تھا اور اس نے اس فارمولے کو سرکاری لبارٹری میں مکمل کرنے کے لیے وزارت سائنس سے رابطہ کیا تھا لیکن وزارت سائنس کی خصوصی کیمیٹی نے اس فارمولے کو نقابل عمل قرار دے دیا جس پر اس فارمولے کو سردعور کے پاس بیجا گیا سردعور نے اس پر رپورٹ دی کہ فیل وقت تو یہ فارمولہ نقابل عمل ہے لیکن اگر اس پر مزید تحقیق کی جائے اور اس کی خامیاں دور کی جائیں تو یہ قابل عمل ہو سکتا ہے جس پر حکومت نے ڈاکٹر آزم کو فارمولہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس کی خامیاں دور کریں اس کے بعد ڈاکٹر آزم نے حکومت سے رابطہ نہیں کیا اب پہلی بار ڈاکٹر آزم کی لاج سامنے آئی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ اس نے اپنے گاؤں میں اپنی حویلی کے نیچے اپنی ذاتی لیبارٹری بنا رکھی تھی اور اس میں سے وہ یقیناً اس فارمولے پر کام کر رہا ہوگا میں نے سردعور سے بات کی تو انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتائی تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ خود ڈاکٹر آزم کی لیبارٹری میں جا کر چیکنگ کریں شاید فارمولہ یا اس کی کوئی کپی وہاں سے مل جائے یا پھر یہ معلوم ہو سکے کہ ڈاکٹر آزم اس فارمولے پر کس حد تک کام کر چکا تھا سردعور نے وہاں جانے کی حامی بڑھ لی لیکن انہوں نے حکم دے دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں چنانچہ میں انہیں ساتھ لے کر ایک بار پھر وہاں گیا وہاں پلیس پہنچی ہوئی تھی اور پھر مجھے وہاں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر آزم کی باغ والی کوٹھی میں وہ گیر ملکی لڑکی کیترائن اور ڈاکٹر آزم کے اس کوٹھی پر کی لاشیں دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی عورت اس قدر صفاقی بے رحمی اور درینگی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے برحال سردعور نے وہاں جو چیکنگ کی تو ایسے شواہد مل گئے جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ ڈاکٹر آزم اس فارمولے کی کامیاں دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کی ایک ذاتی ڈائرہ بھی ملی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈاکٹر آزم اکثر کرنس آتا جاتا رہتا تھا اور وہاں اس نے سائنسدانوں کی ایک محفل میں اس فارمولے کے بارے میں تفصیل بھی بتائی تھی جس پر حکومت کرنس نے اسے بقاعدہ آفر کی کہ اس فارمولے سمیت کرنس شیفٹ ہو جائے اسے ہر قسم کی سہولیات میں یا کی جائیں گی لیکن ڈاکٹر آزم نے فوری طور پر اقرار نہ کیا اور واپس آ گیا اس نے ڈائری میں لکھاتا کہ وہ اس فارمولے پر ازگد تحقیق کر کے اسے فرانس کی بجائے ایگریمیا کو فروخت کرے گا اس ڈائری سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈاکٹر آزم انتائی آیاش فدرت آدمی تھا اور وہ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ لیڈی کی لڑ بھی محشور تھا امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہو تو پھر یقیناً اسی آیاشی کے چکر میں وہ ہلاک بھی ہو گیا ظاہر ہے کیترائن اور سسلی دونوں گیر ملکی لڑکیاں تھی بلیک زیرو نے موہ بناتے ہوئے کہا تو امران نے اسبات میں سرحالا دیا پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے اگر آپ کو اس فارمولے میں دلچسپی ہے تو پھر یہ فارمولہ تو واپس لانا ہوگا بلیک زیرو نے کہا ڈاکٹر آزم کی ڈائری کے مطابق انہوں نے یہ فارمولہ سرک رنگ کی ایک ڈائری میں تیریٹ کیا تھا اور ابھی مسئلہ یہ ہے اس فارمولے کے وہاں کافیاں کرا لی گئی ہوں گی اس صورت میں یہ فارمولہ واپس لانے کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے امران نے کہا جو بھی ہے سسلی نے جس بے رہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر آزم سے فارمولہ حاصل کیا تھا یہ فارمولہ پاکشیم میں واپس آنا چاہیے چاہے اس کی کافی ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آزم کے فارمولے میں سرداور کوئی مصبت تبدیلی لا کر اسے مزید بہتر بنا دیں بلیک زیرو نے کہا یہی سوچ رہا ہوں کہ اب کیا کیا جائے امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونے خاموش ہو گئے امران نے رسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا ایکس ٹو امران نے مقصود لہجے میں کہا سلمان بول رہا ہوں صاحب ہیں یہاں دوسری طرف سے سلمان کی آواز سنائی دی کیا بات ہے سلمان کیوں فون کیا ہے امران نے چونک کر اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا صاحب سرداور کا فون آیا ہے وہ آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے سلمان نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں بات امران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڑل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزے سے سرداور کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے سرداور بول رہا ہوں چند نمو بات سرداور کی آواز سنائی دی جناب میں علی امران عرض کر رہا ہوں امران نے بڑے سنجیتا اور موضب لہجے میں کہا تو سامنے بیٹا بلیک زیرو بے اختیار مسکرہ دیا وہ جو کہ توحیل عرصے سے امران کے ساتھ تھا اس لئے وہ اب امران سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا اسے معلوم تھا کہ امران اب اسی سنجیتا اور موضب انداز میں سرداور کو زچ کرے گا اس لئے وہ بے اختیار مسکرہ دیا تھا کیا مطلب کیا سر اب درمان کی کوٹھی سے فون کر رہے ہو دوسری طرف سے سرداور نے چونک کر پوچھا تو امران بے اختیار ہنس پڑا بہت خوب آج پہلی بار مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کو حکومت نے سر کا خطاب کیوں لیا ہے تاکہ آپ کی بے بنا زہانت سے کہیں ایک سر تڑک نہ جائے جس طرح ان دنوں ہمارے ملک میں لوگ بجلی کے دو دو میٹر لگوا لیتے ہیں تاکہ ٹیکسز اور چارجز وغیرہ آدھے رہ جائیں اور ویل مجبوحی طور پر کم آئے آپ نے یہ بات کر کے واقعی ثابت کر دیا کہ اگر دوسرا سر آپ کو نہ دیا جاتا تو آپ تک پاکشیہ آپ جیسی اہم ہستی سے محروم ہو چکا ہوتا اور یہ ملک کے لیے ان طرح بڑا علمیہ ہوتا جس کے تلافی نہ ہو سکتی تھی امران کے زمان یک لکہ درمان ہو گئی تمہاری ان باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا پہلا اندازہ غلط تھا ورنہ جس طرح مہدبانہ انداز میں تم نے ابتدا میں بات کی تھی میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم اپنے ڈیڑی اور ہمہ بھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے فون کر رہے ہو لیکن جب میرا اندازہ ہی غلط ہے تو پھر میرے اندر ذہانت کان سے آ گئی سردامر نے حضرت علیچہ میں کہا برحال میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں دوبارہ ڈاکٹر آدم کے لبارٹری میں گیا تھا کیونکہ اس کی جو ذاتی ڈائرنگ مجھے ملی تھی اس سے یہ معلوم ہوا تھا کہ فارمولے پر کی جانے والے جدید تحقیقات کے بارے میں وہ بقائجگی سے نورس تیار کر کے وہاں کسی خفیہ صحیح میں رکھتا رہتا تھا اس نے اس صحیح کے بارے میں تفصیلات درج کی تھی چنانچہ میں نے جا کر وہ صحیح تلاش کیا جس میں واقعی وہ نورس مجود ہیں لیکن اصل فارمولا مجود نہیں ہے اس فارمولے کی ڈائرے مجرم لے گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اصل فارمولا نہ ملے تو یہ نورس ہمارے لئے بیکار ہیں اور جو لوگ فارمولا لے گئے ہیں ان کے لئے ان نورس کے بغیر فارمولا بیکار ہے سردار نے کہا وہ اس پر اپنے طور پر تحقیق کر کے خامیہ دور کر سکتے ہیں ظاہر ہے یہ کام سائنستانوں کا ہے اور سائنستان ہر ملک میں مجود ہوتے ہیں بلکہ دھڑلے سے ہوتے ہیں عمران نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن میں نے پہلے اس فارمولے کو اچھی طرح چیک کیا تھا اس فارمولے میں ایسی بنیادی خامیہ تھی جنہیں صرف اس فارمولے کا خالق کی میند کر کے دور کر سکتا تھا ان خامیوں کو دور کرنا دوسرے سائنستانوں کے بس کا روگ نہیں ہوگا اور ان نورس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر آزم واقعی اس مضمون میں بے حد مائر تھے اس نے جس انداز میں دن رات کام کر کے اس فارمولے کی خامیہ دور کی ہیں وہ واقعی قابل داد ہیں اور اس سے ایسا شوائی ہتھیار وجود پہ آ سکتا ہے جو پاکشیہ کے دفاع کے لیے انتائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے سرداور نے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں جناب یہ تو ضرور بتائیں عمران نے کہا سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم سمجھدار ہو اور سمجھ سکتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں دوسری طرف سے سرداور نے مذکراتے ہوئے کہا آپ کا مقصد ہے کہ میری سمجھداری اسی میں ہے کہ میں اس فارمولے کو واپس پاکشیہ لے آؤں عمران نے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں سرداور نے کہا لیکن جناب یہ تو سوچیں کہ اس فارمولے کی نجانے اب تک کتنی کافیاں ہو چکی ہوگی عمران نے کہا ہوتی رہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اصل فارمولا یا اس کی کوئی کافی مل جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا قرآن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ایک دفاعی سرکل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی جس سے ہمارا ملک مزید مضبوط اور مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے گا سرداور نے کہا ٹھیک ہے میں چیف صاحب تک دست با دست آپ کی درخواست بچا دیتا ہوں فیصلت ابرحال چیف صاحب نے ہی کرنا ہے اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں فارمولا لاکر آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں گا لیکن اس کے لئے میرے ایک شرط ہوگی عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اکتیار مذکرہ دیا کون سی شرط سرداور نے چونکر کہا آپ کو پرائم میریسٹر یا فیر صدر صاحب سے درخواست کر کے چیف کی شادی کرانی ہوگی عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا چیف کی شادی کیا مطلب میں سمجھا نہیں سرداور نے حران ہوتے ہوئے کہا آپ نے کہا تھا کہ سمجھدار کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اب آپ میں سمجھداری کی کمی ہے تو چلیے کوئی بات نہیں میں سمجھا دیتا ہوں فاکشہ سگر سروز کے لئے یہ بہت بڑا عالمیہ بنا ہوا ہے کہ اس کے جتنے بھی میمران ہیں جو مستقل بنیاد پر کام کر رہے ہیں یا فری لانسر کے طور پر سب کے سب کمارے ہی ہیں اور انتائی خفیہ ذرائع سے بتا چلا ہے کہ چیف بھی ہماری ہی کشتی میں سوار ہے مطلب یہ کہ وہ بھی کمارے ہیں اب جب تک چیف کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک بھلا میمران شادی کرنے کا کیسا سوچ سکتے ہیں ایک بار چیف کی شادی ہو جائے تو پھر سب میمران وید فری لانسر چیف اور میڈم چیف کا گھراؤ کر سکتے ہیں کہ آپ شادی کرا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں میمران کی زبان ایک بار پھر چلنے پر آئی سنو فارمولے کے لیے اپنے چیف صاحب کو سفارش کر دینا مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری سفارش شرد نہیں کریں گے سرداور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا تو عمران نے بھی مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا سرداور کو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ چیف سے ہی بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو حکم ہی دے دیں کہ جاؤ اور ابھی جا کر فارمولہ واپس لے آؤ لیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اکتیار مسکرات گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے فون کا رسیور ایک بار پھر اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس جولیا بہو رہی ہوں دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا ییس چیف جولیا نے انتائی موتبانہ لہجے میں کہا کرانس کی ایک لیڈی ایجنٹ پاکشیہ سے ایک اہم سائنسی فارمولہ اڑا کر لے گئی ہے اور اس نے یا ہمارے ایک سائنسدان کے ساتھ ساتھ کئی بے گناہ افراد کو بھی ہلاک کیا ہے یہ فارمولہ پاکشیہ کے لیے انتائی عامیت کا حامل ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ فارمولہ کرانس سے واپس لیا جائے اور فارمولہ لے جانے والوں کو بھی ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ وہ پاکشیہ کا رکھ کرنے کی جورت نہ کریں خاص طور پر سسلی نے یہاں جو قتل و گارت کیا ہے اسے اس کی سزا ضرورت ملنی چاہیے عمران نے سر دلاجے میں کہا یس چیف جولیا نے موتوانہ دلاجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تنویر سفدر اور کیپٹن شیل کو الٹ کر دو کہا کہ وہ میشن پر کام کرنے کے لیے تیار رہیں عمران نے اس میشن میں تمہیں لیڈ کرے گا اور وہ تم سے خود ہی رابطہ کر لے گا عمران نے تیز دلاجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے کریڑل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے پی اے ٹو سکریٹری وزارتے کھار جا رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے مقصود لیجے میں کہا یس سر یس سر ہولڈ کریں سر دوسری طرف سے پی اے نے انتائی بوکلائے ہوئے لیجے میں کہا سلطان بور رہوں جناب چینلوں بعد سر سلطان کی انتائی مہتبانہ آواز سنائی دی سر سلطان قرانس کے چیف سکریٹری سے سرکاری طور پر شدید احتجاج کریں کہ ان کی ایک لیڈی اجنٹ نے یہاں ہمارے ایک سائنستان کو ہلاک کیا ہے اور سائنسی فارمولہ لے گئی ہے جبکہ قرانس اور پاکشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں انہیں کہیں کہ یہ فارق اللہ واپس کر دیں ورنہ پھر پاکشیا سگر سروس میشن پر اس طرح کام کرے گی اس کے بعد قرانس کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اور جو جواب وہ دیں وہ آپ مجھے بتائیں گے عمران نے مخصوص لیجے میں کہا یا سر میں ابھی بات کرتا ہوں سر دوسری طرف سے سر سلطان نے انتائی مہتبانہ لیجے میں کہا تو عمران نے رسیور رکھ دیا یہ آپ نے کیا کیا اس طرح تو وہ الرٹ ہو جائیں گے بلیک زیرو نے حیرت برے لیجے میں کہا یہی میں چاہتا ہوں کہ وہ الرٹ ہو جائیں ظاہر ہے پاکشیا سگر سروس کا سن کر وہ اس اجنسی کو اور اس لبارٹی کو کیموفلاج کرنے کے لئے انتظامات کرنے شروع کر دیں گے اور اس طرح ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے گا ورنہ واقع اس اسلی اور جیکب دو عام سے نام ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب تم ہمارے قرآنس جانے کی انتظامات کرو تب تک میں ایک دو ضروری کام نبٹا کر آتا ہوں عمران نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ سر سلطان کی رپورٹ بلیک زیرو نے کہا تم سن لینا ایکس ٹو تم ہو میں نہیں میں تو ڈیمی کے طور پر بھی خود کو کسی کے سامنے ایکس ٹو نہیں کہہ سکتا عمران نے مس مسی سی صورت بنا کر کہا تو بلیک زیرو پہ اکتیار رہز پڑا یہ ایک حال نما کمرہ تھا جسے نہایت خوبصورتی سے دفتری انداز میں سن جایا گیا تھا دفتر میں قیمتی فرنیچر کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا سمان انتائی دیدہ سیپ اور قیمتی تھا سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیر پر ادیر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا یہ ادیر عمر آدمی کرانس کا چیف سیکیلٹری لارڈ پروفین تھا لارڈ بوفرمین فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کامین اس نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور زیرو ون اجنسی کا چیف کرانسٹو اندر داخل ہوا اندر آتے ہی اس نے لارڈ بوفی مین کو اسلام کیا لارڈ بوفی مین نے فون پر کچھ کہا اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا آو بیٹھو لارڈ بوفی مین نے چیف کرانسٹو سے مغاتب کر کہا تو کرانسٹو کاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھنے پر لارڈ بوفی مین نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اپنے پرسنل سیکرٹری کو اپنا آفس محفوظ کرنے کا کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا جنروں مباد سامنے دروازے پر موجود سرک رنگ کا بلب جل اٹھا تو چیف کرانسٹو لارڈ بوفی مین کے چیرے پر اجمنان کے تاثرات ابرائے مسٹر کرسٹو لارڈ بوفی مین نے اس کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے کہا یا سر کرسٹو نے مہتبانہ لہجے میں کہا آپ کرانسٹو کی نئی اجنسی زیرو وانے کے چیف ہیں چیف سیکرٹری نے آگے کی طرف جھگتے ہوئے کہا یا سر کرسٹو نے مہتبانہ لہجے میں کہا مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کے اجنسٹو نے پاکشیا میں کاروائی کی ہے جس کے نتیجے میں وہ وہاں سے کوئی ایسی سائنسی فرمولہ بھی لے آئے تھے اور وہ نے وہاں کسی سائنسدان کو بھی ہلاک کیا ہے چیف سیکرٹری نے پہلے کی طرح انتہائی سرد اور سپارٹ لہجے میں کہا یا سر کرسٹو نے کہا کس کے حکم پر آپ نے یہ کاروائی کی ہے چیف سیکرٹری کے لہجے میں سختی کا انصر مزید بڑھ گیا تھا ہماری اجنسی ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے تیعت ہے جناب انہوں نے ہی ہمیں یہ ٹارگٹ دیا تھا کرسٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ پاکشیا سگرے سروز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں چیف سیکرٹری نے کہا یا سر بہت اچھی دھرہ جانتا ہو کرسٹو نے کہا تو کیا آپ کا کھیال ہے کہ پاکشیا اپنے فارمولے اور سائنستان کی ہلاکت پر خاموش بیٹا رہے گا چیف سیکرٹری نے کہا نہیں جناب وہ لوگ لازمان اس فارمولے کے پیچھے آئیں گے کرسٹو نے کہا تو پھر کیا آپ کی اجنسی ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو اور اس لیبارٹری کو بچا سکی گی جس لیبارٹری میں یہ فارمولہ پیچھا گیا ہے چیف سیکرٹری نے کہا ہماری اجنسی کے دو اجنٹ جن میں ایک عورت ہے سسلی اور اس کا ماتحہ تھی جیکب ہے انہوں نے یہ مشین مکمل کیا سسلی اور جیکب دونوں مسلسل میکم میں رہی ہیں میں نے کراس کلپ کے اسیسٹنٹ مینجر ہوکر کے ذریعے کالے وصول کرنے والا سسٹم پاکشا کے اس مشین کے لیے اکتیار کیا تھا تاکہ کسی طور پر بھی ہماری اجنسی ٹریس نہ ہو سکے سسلی اور جیکب کو میں نے ایکریمیا تو ہیلز ٹکسس پر بجوا دیا ہے ہوگر کو بھی میں نے ایکریمیا بجوا دیا ہے اور ہماری اجنسی اس قدر خفیہ ہے کہ یہاں سوائے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی اور کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا مقبری کرنے والی اجنسیاں بھی ہماری اجنسی سے واقف نہیں ہے اس لئے پاکشاہ سگر سروس یہاں آ کر کچھ آسل نہ کر سکے گی کراسٹو نے کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ پاکشاہ سگر سروس اگر یہاں آئی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گی چیف سیکرٹری نے کہا یا سر سو فیصد یقین ہے کراسٹو نے بڑے اعتماد بڑے لاج میں کہا تو چیف سیکرٹری نے ایک بار پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر دو نمبر پریس کیے اور پھر کمرے کے حفاظتی انتظامات آف کرنے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا تو کیا میں پاکشاہ کو سرکاری طور پر مطلع کر دوں کہ ہمارے کسی اجنسی نے پاکشاہ میں کوئی کاروائی نہیں کیا ہے نہ وہاں کسی سائزدان کو ہلاک کیا ہے اور نہ ہی وہاں سے کوئی فارمولہ حاصل کیا گیا ہے کیونکہ پاکشاہ کے وزارتِ خرجہ اس سلسلے میں سفارتی طور پر خاصہ شور مچا رہی ہے لارڈ بوفی مین نے کہا یا سر آپ انہیں مطمئن کر دیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کراسٹو نے کہا ٹھیک ہے میں پاکشاہ کو سرکاری طور پر جواب دیتیتا ہوں اس کے بعد اگر پاکشاہ سگرر سروس آپ کی اجنسی کا سراغ لکھا کر آپ کے خلاف کوئی کاروائی کرے گی تو پھر یہ سب کچھ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی چیف سکیٹری نے کہا تو اسی نمے دروازے پر جلتا ہوا سرک بھلب پوچھ گیا یا سر لیکن سر اگر اسے گزتاکی نہ سمجھا جائے تو میں بھی کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں کراسٹو نے کہا تو چیف سکیٹری صاحب بے اکتیار چونک کرے ہاں ہاں بتائیں کیا بات ہے چیف سکیٹری نے کہا جناب حکومت غیر ملکی اجنٹوں سے خوفزدہ نہیں ہوا کرتی اگر حکومت کراس پاکشاہ سگر سروس سے اس طرح خوفزدہ ہو جائے گی تو پھر کل وہ کوئی ایسی فرمائش کر دیں گے جسے پورا کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا آپ انہیں صفائی پیش کرنے کے بجائے صرف اتنا کہہ دیں کہ حکومت کراس اپنے ملک کے مفات کے لیے جو مناسب سمجھتی ہے وہ کرتی ہے اور پاکشاہ سگر سروس کو اس بات کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کراس کے مفادات کے خلاف کوئی کام کرے اور اگر اس کے باوجود پاکشاہ سگر سروس نے کراس میں کوئی کاروائی کی تو اس کے انجام کی ذمہ داری حکومت کراس پر نہیں ہوگی آپ یقین کریں کہ ہم اس سروس سے بہ آسانی نمٹ بھی سکتے ہیں وہ لوگ معفوق الفیدرت نہیں ہے کہ آپ ان سے اس قدر خوف زدہ ہونا چروع ہو گئے کراسٹو نے کہا تو چیف سکیٹی اسے اس طرح دیکھنے لگے جیسے ان کے سامنے دنیا کا ناما عجوبہ پیٹھا ہو چندوں میں بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرات نینگ گئی بہت خوب مجھے آپ کی بات سن کر بے حد مسرت ہو رہی ہے ورنہ اس سے پہلے میں نے جب بھی کسی سے پاکشہ سگرہ سروس کی بات کی ہے اس نے خوف کا ہی اظہار کیا ہے آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس احتمال سے بات کی ہے گڑشو ریلی ویڑی گڑشو میں آپ کی جورت پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ پاکشہ سگرہ سروس کے خادمے کامیشن اپنے ہاتھ میں لے لیں اگر آپ نے انہیں ختم کر دیا تو آپ کو نہ صرف کرانس کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا بلکہ کرانس کی قومی سلامتی کے امور کا انچارج بھی آپ کو بنا دیا جائے گا یہ میرا وعدہ ہے چیف سکیرٹری لار بوفی مین کا وعدہ چیف سکیرٹری نے کہا تو کرانسٹو کا چہرہ مسرت سے گھل اٹھا سر آپ واقعی عظیم ذرف کے مالک ہیں آپ نے جس طرح نہ صرف میرے گستاکی کو نظر انداز کر دیا ہے بلکہ میری حوصلہ افضائی بھی کی ہے یہ واقعی قابل تحسین بات ہے اگر آپ پاکچے سگری سروس کا خاتمہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فری ہینڈ دے دیں میں آپ کو یقین تلاتا ہوں کہ یہ لوگ کسی صورت بھی بچ کر واپس نہ جائیں گے ان کے لئے میں کرانس کی سرزمین اتنی تنگ کر دوں گا کہ وہ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے ان کے سامنے موت ہی کھڑی ہوگی جس سے بچنا ان کے لئے ناممکن ہو جائے گا کرانسٹو نے کہا فری ہینڈ سے آپ کا کیا مطلب ہے چیف سکیٹر نے پوچھا آپ مجھے سپیشل رڈ کارڈ چاری کر دیں تاکہ میں کرانس کی تمام ایجنسیوں سے ضرورت بھننے پر کام لے سکوں ان لوگوں کے خاتمے کے بعد میں یہ کارڈ واپس کر دوں گا کرانسٹو نے کہا ہوں رڈ کارڈ کا مطلب جانتے ہیں آپ پلار بوفے میں نے ہونٹ چھباتے میں کہا یا سر اس کارڈ سے میرے اکتیارات صدر منقلت کے برابر ہو جائیں گے اور میں ہر سیاہ و سفید کا مالک بن جاؤں گا لیکن آپ فکر نہ کریں میں اپنے اکتیارات کا نجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا آپ کارڈ پر بلیک سرکل بنا دیں تاکہ اس کارڈ کو میں صرف امران اور پاکشا سیکرٹ سرورس کو حالات کرنے کے لئے استعمال کر سکوں کرانسٹو نے کہا بلیک سرکل وہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ضروری بھی ہے آپ جائیں ڈیفینس سیکرٹری کے وزریعے آپ کو سپیشل بلیک سرکل والا ریڈ کارڈ مل جائے گا چیف سیکرٹی نے کہا تو کارسٹو کے چہرے پر انتہائی مسرک کے تاثرات ابرائے وہ فوراں اٹھا اس نے لار بوپے مین کو سلام کیا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا واپس چلا گیا اگر تم اس امران کا ہی خاتمہ کر دو تو حکومت کارانس تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی کارسٹو صرف اس آدمی کے خوف کی وجہ سے کارانس حکومت پاکشیہ سے دوستانہ تعلقات رکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے ورنہ پاکشیہ کی ہمارے سامنے کوئی اعمیت نہیں ہے اور ہم بھی پاکشیہ مخالفوں کی طرح پاکشیہ کا خاتمہ چاہتے ہیں جو ایٹمی پاور بن کر تیزے سے ترقی کے منزلیں تیہ کر رہا ہے اور اب ہم سے اس کی ترقی بھی دیکھی نہیں جاری چیف سیکرٹی نے بڑھ بڑھاتے بے کہا اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رزیور اٹھایا اور تیزے سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی امران نے کار ٹرن کی اور پھر وہ کار اس سڑک پر لے آیا جہاں ایک کمرشل پلازا میں جولیا کا فلیڈ تھا امران نے کار پلازا کی مقصود پارکنگ میں رکھی اور پھر نیچے اتر کر وہ لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل پر پہنچ گیا جہاں جولیا کا فلیڈ تھا امران نے کارل بیل کا بٹن پریس کیا اور جولیا دروازا کھولتے ہی اس کی گردن دبوچ لے گی کون ہے دورپون سے جولیا کی آواز سنائی دی دکھی مراد آبادی امران نے انچی آواز میں کہا ہی تھا کہ کلک کی آواز سنائی دی اور امران سمجھ گیا کہ جولیا نے دورپون آف کر دیا ہے اس لئے وہ خاموش ہو گیا تھا چیندروں آباد دروازا کھلا آؤ جولیا نے مسکراتے بھی کہا اور ایک طرف کو ہٹ گئی امران نے پہلے تو اپنی آنکھیں سر چلائے اس کے انداز میں گمائی کیونکہ اس کے خیال کے مطابق جولیا کا رد عمل اس کے حکرے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا اس نے ظاہر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی خاص موڈ میں ہیں امران سر جکائے اور کاندے لٹکائے اس طرح چلتا ہوا رائنگ دوم میں پہنچ گیا جیسے اس سے چلنا دو بر ہو رہا ہو بیٹھو جولیا نے اسی طرح مسکراتے بھی کہا تو امران بڑے فرما بردانہ انداز میں کرسے پر بیٹھ گیا لیکن اس کا چہرہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا آنکھوں سے مقصود چمک قائب تھی اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو اور اب سوائے خودکشی کے اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہ ہو جولیا تیزی سے موڑی بیٹھو میں فون کرتی ہوں ساتھیوں کو جولیا نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دی اس کا چہرہ پتر کی طرح سخت ہو رہا تھا جبکہ امران اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے کسی بات کی فکر ہی نہ ہو جولیا بوڑی ہوں سفتر تم تنویر اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر میرے فلیڈ پر آ جاؤ یہاں امران موجود ہے اور وہ ہمیں بھی مشن پر ساتھ لے جانا چاہتا ہے اس لئے تم فوراں پہنچ جاؤ جولیا نے تیز تیز لاجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اور پھر تقریباً بیس مینٹ کے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو جولیا اٹھی اور برو نے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد سفتر کیپٹن شکیل اور تنویر اندر داخل ہوئے السلام علیکم امران صاحب سفتر نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس گراتے میں کہا وَعَلَيْكُم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو جیتے رہو پھلا پھولو دھو نہو پوتو پھولو امران نے پڑی پوڑیوں کے انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑے کیا بات ہے مِسٹیولیا کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑ چکے ہیں سفتر نے کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں چونک کر امران کی طرف دیکھنے لگے تو امران نے ایک تحیل سانس لیا میں کیا اور میری بسات کیا کہ میں پاکشا سگر سروس کی ڈپٹی چیف مِسٹیولیا نافٹر وارٹر سے لڑنے کی حمد بھی کروں یہ تو چیف کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ جیسے قرائے کے آدمی کو امیت دیتا ہے تا کہ سلمان کا چولہ چلتا رہے امران نے کہا ارے ارے اس کا مطلب ہے کہ معاملات نازخ موڑ پر اکتیار کر چکے ہیں امران صاحب اس بار مشن کیا ہے سفتر نے امران اور تنویر کے بولنے سے پہلے ہی موضوع بدلتے ہوئے کہا مشن ہو تو بتاؤں امران نے کہا تو جولیا سمیس سب چونک پڑے کیا مطلب جب چیف نے کہا ہے کہ ہم مشن کے لئے کراس جانے کے لئے تیار رہیں تو پھر مشن کیسے نہیں ہوگا جولیا نے حیرت پر لیجے میں کہا چیف تو بس بیٹھے بیٹھے حکم صادر کر دیتا ہے اسے معلوم ہے کہ اب ہم خود ہی ڈکرے مارتے رہیں گے امران نے مو بناتے ہوئے کہا آخر ہوا کیا ہے آپ کچھ بتائیں تو سہی ہمیں تو کسی پات کا علم ہی لئی ہے سبتر نے کہا تو امران نے شاید حمید اور شہروز ساکر کی ہلاکت سے لے کر راہیل آباد میں ڈکٹر آزم اور پھر سسلی اور اس کے ساتھی جیکب کے کافرستان پہنچنے تک کی روادات سنا دی اور پھر وہ مزید تفصیل بتانے لگا چیف کے کافرستان میں فارن آجنٹ ناٹران نے جو معلومات مہیہ کی ہیں ان کے مطابق یہ لڑکی سسلی اور اس کا ذاتی جیکب دونوں کراس چلے گئے ہیں اور جس ہوتل میں وہ رہ رہے ہیں وہاں سے انہوں نے کراس کے ایک کلپ جسے کراس کلپ کہا جاتا ہے کہ نمبروں پر کال کی اور اس پر چیف نے کراس پہ اپنے فارن آجنٹ کو ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کہا تو اس آجنٹ نے بتایا کہ کراس کلپ آنگ سے گنڈوں اور بدماشوں کا کلپ ہے اور جس نمبر پر اس لڑکی نے کال کی ہے وہ کراس کلپ کے اسیسٹنڈ مینجر ہوکر کا نمبر ہے اور ہوکر بزنس ٹور پر ایکریمیا گیا ہوا ہے اور سسلی اور جیکب دونوں کراس کے عام سے نام ہیں چونکہ ان کے اصل خلیے معلوم نہیں ہیں اس لئے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا پھر چیف نے مقبری کرنے والی تمام تنظیموں سے معلومات حاصل کی لیکن کوئی بھی سسلی اور جیکب سے واقف نہیں ہے کراس کی تمام سرکاری تنظیموں میں بھی اس نام کی کوئی اجنٹ مجود نہیں ہے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کے نام کچھ اور ہوں یہ نام انہوں نے ڈاش دینے کیلئے رکھے ہوں صفتر نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اب انہیں ٹریس کیسے کیا جائے جبکہ چیف نے حکم دے دیا ہے کہ نہ صرف انہیں ٹریس کیا جائے بلکہ وہ فارمولہ بھی واپس لائے جائے اب تم خود بتاؤ کہ یہ کیسا مشن ہے جس کی کوئی کل ہی نہیں ہے بلکہ مجھے تو اس مشن کا کوئی سر پیری نہیں دفعی دیتا عمران نے کہا عمران صاحب اس فارمولے کی تو وہاں کابیاں حاصل کر لیتا ہوں گی پھر کیپٹن شکیل نے کہا سردار نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر آزم نے اس فارمولے پر مزید تحقیقات کر کے اس کی خامیاں دور کر دی تھی اور ان خامیاں کو دور کرنے والی ریسرچ نورس کی فائل اس نے ایک خفیہ سیف میں رکھی ہوئی تھی اس دنہ خامیاں والا اصل فارمولہ تو وہ لڑکی سسلی لے گئی جبکہ خامیاں دور کرنے والی ریسرچ نورس کے کاغذات سردار کو مل گئے اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بغیر اصل فارمولے کے ان خامیوں کو دور کرنے والے ریسرچ نورس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور جو لوگ یہ اصل فارمولہ لے گئے ہیں وہ بھی اس سے کوئی فوری فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان خامیوں کو سردار جیسے سائنستان بھی دور نہ کر سکتے تھے یہ اس ڈاکٹر آزم کا ہی کام تھا کیونکہ فارمولہ اس کی اپنی تفلیق تھا چنانچہ چیف نے حکم دے دیا ہے کہ یہ فارمولہ واپس لائے جائے چاہے اس کی ہزاروں قابیہ ہی کیوں نہ ہو جکی ہوں عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن قرانس کے ساتھ تو پاکشہ کے انتائی قریبی دوستانہ تعلقات ہیں پھر قرانس نے یہ حرکت کیوں ہی ہے سفدر نے کہا ابھی تو صرف ناٹران کی رپورٹ ہے کہ یہ ایجنٹ کافرستان سے قرانس گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرانس سے آگے کسی اور ملک چلے گئے ہوں عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی خون کی گھنٹی وجہ اٹھی تو یہ جولیا نے ہاتھ پڑا کر رسیور اٹھا لیا جولیا پورڈی ہوں جولیا نے کہا ایکس ٹو ایکس ٹو کی مقصود آواز سنائی دی او یس چیف حکم جولیا نے یک لقت موضوانہ لہجے میں کہا عمران یہاں موجود ہے دوسری طرف سے ایکس ٹو کی مقصود آواز سنائی دی یس چیف جولیا نے کہا رسیور امران کی طرف پڑا کر اجنل لاؤنڈر کا بٹن پریس کر دیا ہیلو اے عمران ایم ایسی ڈی ایکسی بزبان خود بلکہ بدہان خود ہمراہ عمران حاضران جولیا از فلیڈ بول رہا ہوں عمران نے رسیور لے کر اپنے مقصود آجے میں کہا سر سلطان کو فون کرو انہوں نے تمہیں کوئی ضروری بات بتانی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا اتنے بہری بھرکم تار اس کے باوجود اتنا مقتصر حکم عمران نے مو پناتے ہوئے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دی گئے پی ایٹو سیکیارٹی وزارتِ خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں کیا میری بات آلی جناب سیکیارٹری صاحب سے بات ہو سکتی ہے عمران نے انتائی موضبانہ لائجے میں کہا اوہ عمران صاحب آپ ایک منٹ میں بات کراتا ہوں دوسری طرف سے پی اے کی چونگتی ہوئی آواز سنائی دی ایک منٹ سے نہیں میری سر سلطان سے بات کراؤ عمران نے کہا اوکے دوسری طرف سے پی اے نے ہزتے میں کہا سلطان بول رہا ہوں چند نمو بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی میں نے چیف سیکیارٹری قرانس سے سرکاری طور پر بات کی ہے اور انہوں نے ذاتی طور پر مجھے یہی بتایا ہے کہ فارمولے کے حصول کے پیچھے قرانس نہیں ہے قرانس دوست ممالک کے خلاف اس قسم کی کاروائی نہیں کرتا سر سلطان نے تفسیر بتاتے میں کہا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے عمران نے چینلہ میں کھاموش رہنے کے بعد کہا ہاں انہوں نے ذاتی طور پر مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کی طرف سے پاکشیہ سگری سروس کے چیف کو یقین تلا دوں کہ قرانس اس سلسلے میں ملوث نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر انہوں نے پاکشیہ سگری سروس کو قرانس بجھویا تو اسے دوستانہ تعلقات کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر آپ نے چیف کو بتایا ہے عمران نے اس سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں اور انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں کال کر کے کہہ دیتے ہیں کہ تم وہ اس سے براہ راست بات کر لو انہوں نے کہا کہ وہ عمران کو لیڈر بنا کر پرانس کا مشن اس کے ذمہ لگا چکے ہیں اس لئے اب فیصلہ عمران نے خود کرنا ہے اس لئے اب تم خود سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا تو جولیہ اور دوسرے ساتھیوں کو چیروں پر حیرت کے تاثرات ابرائے ان کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ چیف اس قدر اصول پسند بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کا کیا حکم ہے آپ بھی برحال پاکشہ سگری سروس کے انچارج ہیں عمران نے کہا میں صرف انتظامی انچارج ہوں اور کچھ نہیں سر سلطان نے کہا چلیے جناب انتظامی انچارج ہی سہی عمران نے مسکراتے میں کہا چیف سیکرنٹی لارڈ بوفی مین کا لہجہ کچھ بدلہ بدلہ سے لگ رہا تھا اس لئے میرا حیال ہے کہ انہوں نے یہ بات کسی خاص مقصد کے پیشے نظر کی ہے اس لئے تمہیں وہاں جانا چاہیے مجھے یقین ہے کہ اگر کناس اس معاملے میں ملوث نہیں ہے تو پھر تم بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کروگے اور اگر وہ ملوث ہے تو پھر پاکشہ کے مفادات کے سامنے لارڈ بوفی مین کیا میں اپنے آپ کو بھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتا سر سلطان نے انتائی گھمبیر لہجہ میں کہا ویری گوڈ آپ واقعی سلطان ہیں وہ بھی بڑے سر والے سر سلطان آج مجھے یقین ہو گیا ہے آپ بے فکر رہیں آپ کو لارڈ بوفی مین کے سامنے شرمیندہ نہیں ہونا پڑے گا بلکہ اب وہ آپ کے سامنے شرمیندہ ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رسیور رکھ دیا حیرت ہے چیف نے خود افیصلہ کرنے کی بجائے ساری بات تم پر ڈال دی ہے کیوں جولیا نے حیرت برے لہجہ میں کہا وہ میری امیت کو جانتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اکتیار ہنس پڑے عمران صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے صفتر نے کہا ہمیں برحال کرانس جانا ہوگا وہاں جان کر معلوم ہوگا کہ سسری اور جیکب کون ہیں اور فارمولہ کام پہنچ چکا ہے اس کے بعد ہی بات مزید آگے پڑ سکتی ہے عمران نے کہا لیکن ان کا بتا کیسے چلے گا کیپٹن شکین نے پوچھا ظاہر ہے اس کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے ہاتھ پاؤں مارے بغیر تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا عمران نے کہا تو ان صاحب نے تحیل سانس لیتی ہوئے اسبات میں سرحالا دیئے کرانس کے زیرو ون ایجنسی کا چیف کراسٹو اپنے خصوصی آفس میں وجود تھا کہ دروازے پر تستخط کی آواز سن کر اس نے چونک کر دروازے کی درف دیکھا ییس کم مین اس نے انچی آواز میں کہا کہ دروازہ کھلا اور سسلی مقصود سنداز میں مسکراتی بھی اندر داخل ہوئی سسلی کو دیکھ کر اس کے چیرے پر مسکرات تیرنے لگی سسلی میز کے قریب آخر کھڑی ہو گئی بیٹھو کراسٹو نے مسکراتے ہوئے کہا چیف آپ نے مجھے اجانک کال کر کے واپس آنے کا کہا تو مجھے بے حد حیرت ہوئی کیا ہوا ہے کیا پاکشہ سیگر سروز کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے کیا وہ لوگ ناکام ہو کر واپس چلے گئے ہیں سسلی نے کرسے پر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں ابھی تو وہ لوگ یہاں پہنچے ہی نہیں کراسٹو نے کہا اوہ تو پھر آپ نے مجھے اور جیکب کو ایکریمیا سے واپس کیوں بلا لیا ہے سسلی نے حیرت پر علاج میں کہا کیونکہ اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے سسلی ڈیر اب تمہارا آنٹ آف سکرین رہنا ضروری نہیں ہے کراسٹو نے کہا کیا کیا مطلب چیف آپ تو زبردست سسپینز سے کام لے رہے ہیں آخر بات کیا ہے چونکہ میں نے یہ مشن ڈیفنس سکرینٹری صاحب کے حکم پر مکمل کیا تھا اس لئے چیف سکرینٹری صاحب کو اس کا علم نہ تھا لیکن پاکشا کے عالی حکام نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ کراس نے پاکشا کے خلاف یہ مشن مکمل کیا ہے جبکہ پاکشا اور کراس کے درمیان انتہائی دوستانہ تعلق آتے ہیں جس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ مشن ڈیفنس سکرینٹری صاحب کے حکم پر مکمل کیا گیا ہے کیونکہ ہماری اجنسی ان کے تحت ہے جس پر چیف سکرینٹری نے کہا کہ اب جب پاکشا سکرینٹری صاحب یہاں آ کر ہماری اجنسی کی خلاف کام کرے گی اور اس لبارٹی کو بھی تباہ کر دے گی تو پھر کیا ہوگا وہ پاکشا سکرینٹری صاحب سے بہت مربوک تھے لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ ہماری اجنسی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور ہماری اجنٹوں نے اس انداز میں کام کیا ہے کہ کسی بھی طرح انہیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کام کنانس کا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ کنانس آئے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پھر کنانس اتنا چھوٹا اور کمزور ملک بھی نہیں ہے کہ پاکشا سکرینٹری صاحب سے کوفزدہ ہو کر اپنے قومی مفادات کو بنظر انداز کر دے تو انہوں نے میری بات تسلیم کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکشا حکام کو کہہ دیں گے کہ کنانس اس معاملے میں ملابس نہیں ہے اس طرح ہمیں ایک لحاظ سے پاکشا سکرینٹروس کی خلاف کام کرنے کی سرکاری اجازت حاصل ہو گئی ہے اور اس لئے میں نے تمہیں جیکب اور ہوکر تینوں کو واپس کال کر لیا ہے اب تم نے متعات رہنا ہے میں نے پاکشا میں ایسے انتظامات کر دیئے ہیں کہ اگر علی عمران وہاں سے روانہ ہوا تو مجھے اطلاع مل جائے گی اور مجھے جدین ہے کہ اول تو وہ یہاں آ کر تمہیں اور مجھے ٹریس ہی نہ کر سکے گا اور اگر کر بھی دے تو پھر اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کراسٹو نے کہا اہو ویری گوڑ باس آپ نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے اب آپ بے فکر ہو جائیں اگر یہ لوگ ہم سے ٹھکرائے تو ان کی موت صوفی سے یقینی ہوگی سسری نے مسرط پر علاجے میں کہا تم نے آج خود ان کے بیچے نہیں جانا میں یہاں اس کی اپنے طور پر نگرانی کراؤں گی اگر مجھے ایسے شوہید ملے کہ وہ تم تک یا مجھ تک پہنچنے والا ہے تو پھر ہم سامنے آئیں گے ورنہ نہیں کراسٹو نے کہا بس مجھے یقین ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہاں نہیں ہوں گے فارمولا ہوگا اس لئے وہ فارمولا ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بات بارحال آپ جانتے ہوں گے کہ فارمولا کہاں ہے سسری نے کہا میں نے پہلے ہی یہ بات سوچ رکھی ہے فارمولا یہاں کراس میں نہیں ہے کولڈ لینڈ والوں کو بھی نہیں ہے اس لئے فارمولا کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے کراسٹو نے کہا ٹھیک ہے باز پھر واقعی وہ لوگ خود ہی ٹکریں مار کر واپس چلے جائیں گے سسری نے مسکراتے میں کہا تو کراسٹو نے اس بات میں سرحالا دیا اور پھر چیف سے جانے کے عزاجت لے کر سسری اٹھی اس نے چیف کو سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی آفز سے باہر آگئی تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی گولڈن کلپ کی طرف بڑی چلے جا رہی تھی گولڈن کلپ کی وسیع پارکنگ میں اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کٹو تیز تیز قدم اٹھاتی مین حال کی طرف بڑھتی چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ گولڈن کلپ کے کوئی حیکل مالک ڈیف کے آفس میں داخل ہو رہی تھی او سسری تم اور اس طرح اچانک آو آو لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ برپور جوان ہو میں خاص طور پر تمہارے پاس آئی ہوں ڈیف سسری نے مسکراتے پہ کہا اور مسافہ کرنے کے بعد وہ سامنے مجود کرسی پر بیٹھ گئی اچھا کیا ہوا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ڈیف نے چونک کر کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم پاکشاہ سگرس روز کو بہت اچھی طرح جانتے ہو سسری نے کہا تو ڈیف پہ اکتیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر انتائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے پاکشاہ سگرس روز لیکن تمہارا پاکشاہ سگرس روز سے کیا تعلق پیدا ہو گیا ہے ڈیف نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم ان کے بارے میں کتنا جانتے ہو سسری نے کہا میں پاکشاہ سگرس روز کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ اس کے لئے کام کرنے والے علی عمران کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ میرا گہرا دوست ہے ڈیف نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بتا دو کہ اگر علی عمران یہاں کراس میں کسی مشن پر آئے تو وہ تم سے رابطہ کرے گا یا نہیں سسری نے کہا یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے لیکن تم مجھے پہلے بتاؤ کہ تمہارا ان سے کیا تعلق پیدا ہو گیا ہے اور کھل کر بات کرو تم نے ان کا نام لے کر مجھے انتائی تشویش میں موقتلا کر دیا ہے ڈیف نے کہا تو سسری بے اکتیار ہنس پڑی میں نے پاکشیہ میں ایک سرکاری مشن مکمل کرتے ہوئے ایک سائنسی فارمولہ حاصل کیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ پاکشیہ سگرے سروس یہاں اس فارمولے کی واپسی کے لیے آ رہی ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ انہیں کس طرح یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ میرا تعلق کراس سے ہے حالانکہ میرا وہاں ان سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے کراس کا نام کہیں لیا ہے سسری نے کہا یہ ان کے لیے معمولی کام ہے سسری یہ شکر کرو کہ تمہارا وہاں ان سے ٹکراؤ نہیں ہوا ورنہ تم وہاں اپنا مشن پورا نہ کر سکتی تھی بلکہ تم شاید اتنی آسانی سے واپس بھی نہ آ سکتی تھی ڈیف نے کہا برحال وہ مجھے تو کسی صورت بھی ٹریس نہیں کر سکتے البتہ مجھے صرف ایک فکر ہے اور اسی فکر کے تحت میں تمہارے پاس آئی ہوں سسری نے کہا وہ کیا ڈیف نے چونکر پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق زیرو ون ایجنسی سے ہے اور زیرو ون کا چیف کراسٹو ہے سسری نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن ڈیف نے حیرت پر علاج میں کہا وہ فارمولہ جو میں پاکشیہ سے لے آئی تھی وہ میں نے چیف کراسٹو کے حوالے کر دیا تھا اور چیف نے وہ فارمولہ آگے کسی لیبارٹری میں پچھا دیا تھا اب پاکشیہ سکر سروس اس فارمولہ کو واپس حاصل کرنے آ رہی ہے اور لازمی بات ہے کہ اگر انہوں نے اس بات کا خوج لگا لیا کہ فارمولہ کراسٹو کو بنجھا دیا گیا ہے تو وہ چیف کراسٹو کو پرشان کرنے کی کوشش کریں گے سسری نے کہا لازمی بات ہے اور وہ اس کا خوج بھی لگا لیں گے تم اس بات کو حتمی اور یقینی سمجھو ڈیف نے کہا اور یہی بات میں چیف کراسٹو سے کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گا سسری نے کہا ہو جائے لیکن ظاہر ہے مجھ میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے سسری نے کہا ٹھیک ہے وہ برحال چیف ہے اور تم اس کی ماتت اور مجھے اس کی فدرت اور طبیعت کا بھی بہخوبی علم ہے اگر تم کہو تو میں اس سے کروں بات ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان لے کیونکہ وہ بھی میرا دوست ہے لیف نے کہا نہیں اس طرح وہ مجھ سے بدزن ہو جائے گا اور میں چیف کو خود سے بدزن نہیں کرنا چاہتی ہوں سسری نے کہا تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ کیا چاہتی ہو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنا چاہتا ہوں لیف نے کہا شکریہ لیف اسی بنا پر تو میں تمہارے پاس آئی ہوں اور میں نے کھل کر ساری بات کر دی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس عمران یا پاکشہ سکرس روز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی صرف ان کی تعریفیں ہی سن رہی ہوں یا میں نے لوگوں کو ان سے خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے حتیٰ کہ چیف نے مجھے بتایا کہ کراس کے چیف سکرس روز سے بے حد خوف زدہ ہیں وہ تو یہ سن کر ہی گبرا گئے تھے کہ زیرو بن اجنسی نے یہ فارمولا پاکشہ سے حاصل کیا ہے یہ تو چیف کراسٹو نے انہیں حوصلہ دیا تو انہوں نے ان کے خلاف کروائی کی اجازت دے دیا ہے سسلی نے کہا وہ لوگ ہیں ہی ایسے برحال تم اپنی بات کرو بھیف نے کہا میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب یہ لوگ یہاں پہنچیں تو مجھے ان کی نشاندہ ہی کر دی جائے سائے گا تو لا محلہ مجھ سے رابطہ کرے گا دیف نے کہا وہ کیا واقعی سسلی نے چونکر کہا ہاں لیگن دمیز کے خلاف کیا کروگی دیف نے کہا میں نے ان کا خاتمہ کرنا ہے سسلی نے کہا تو دیف پہ اکتیار ہنس پڑا کیوں اپنی جان کی دجمن ہو رہی ہو سسلی وہ لوگ واقعی انتائی خطرناک ہیں اگر تم میرا مشورہ مانو تو اپنے چیف کی خفیہ نگرانی کراؤ اور جب وہ تمہارے چیف کے سر پر پہنچ جائیں تو تم بھی حرکت میں آ جانا پھر وہی ہوگا جو قدرت کو منظور ہوگا لیف نے کہا کیا تم مجھے نشاندہ ہی نہیں کر سکتے سسلی نے موں بلاتے ہو کہا کر سکتا ہوں لیکن سوچ لو پھر اس کی ساری ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی لیف نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہیں میں ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ وہ تم سے کیوں لازمی ملے گا سسلی نے کہا وہ میرا اس دور کا دوست ہے جب وہ اور میں اکٹھے افسفورڈ میں پڑھتے تھے پھر میں ہوتل بزنس میں آیا اب وہ جب بھی کرانس ہاتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے میری شادے میں بھی شریک ہوا تھا اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میری پی وی ماریا اس کی اس قدر فین ہے کہ اگر عمران ماریا کو کہہ دے کہ میرے خلاف طلاق کا دعویٰ کر دے تو وہ ایک لمحہ سوچے بغیر دعویٰ دائر کر دے گی ڈیف نے کہا کیوں وجہ سسلی نے انتائی حیرت ورے لہجے میں کہا یہ عمران ایسی باتیں کرنے کا مائر ہے کہ تم اسے جادوگر کہہ سکتی ہو اگر تم اس سے ایک بار دوستانہ انداز میں مل لو تو تمہارا بھی حشر ماریا جیسا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ عمران عورتوں کے معاملے میں انتائی سنگتل واقع ہوا ہے وہ صرف فلٹ کرتا ہے وہ بھی صرف زبانی باتوں کی حد تک لیکن عورتیں اس کی انہی باتوں سے ہی پاگل ہو جاتی ہیں ڈیف نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے اس سے دوستانہ انداز میں ملوا دینا سسلی نے کہا تو تمہارا خیال ہے کہ تم اس سے دوستی کر کے اس پر اچانک فائر کھول دوگی تو یہ بات ذہن سے نکال دو وہ لاکوں آنکھیں رکھنے والے کیڑے کی طرح ہے اور ایک لمحے کی کروڑوے حصے میں دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس جیسا تیز اور خطرناک انسان شاید اس روح زمین پر کئی موجود ہو ڈیف نے کہا میں اس سے واقعی دوستی کروں گی البتہ میں اس کا خاتمہ اس وقت کروں گی جب وہ چیف یا فارمولے کے خلاف واقعی خطرہ بن جائے گا اس سے پہلے نہیں سسلی نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا لیکن تمہارا نام اور تمہارا تعرف کیا ہوگا یہ مجھے پہلے بتا دو ڈیف نے کہا نام یہی سسلی بتا دینا اس نام کا اسے تو علمی نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی صحیح تو پھر کیا ہو جائے گا اچھا ہے اگر ہی کھل کر سامنے آ جائے گا اور کام تمہیں معلوم ہے کہ میں انٹرنیشنل میکزین کی کرائم رپورٹر ہوں سسلی نے کہا اوکے ٹھیک ہے بے فکر رہو لیکن آخری بار کہہ دوں کہ تم نے انتائی مطات رہنا ہے یوں سمجھو کہ تم ڈیریکٹ آگ کے دریاں میں چھنانگ لگا رہی ہو جس میں چھنانگ لگاتے ہی تم جل کر بسم ہو سکتی ہو ڈیف نے کہا تو سسلی بے اکتیار ہنس پڑی تمہیں ابھی میری صلاحیتوں کا علم نہیں ہے ڈیف برحال وقت سب کچھ بتا دے گا سسلی نے کہا اوکے اب بات چیت ختم اب میں تمہارے لئے شراب منگواؤں ڈیف نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ضرور سسلی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیف نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر آرڈر دینا شروع کر دیا اور سسلی نے اپنے کاندے سے لٹکاوا ہینڈ پیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور اس طرح اتمنان سے بیٹھ گئی جیسے اب اس نے کافی دیر تک یہاں بیٹھنے کا آرادہ کر لیا ہو جبکہ ڈیف اس کی طرف گور سے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ سسلی جس طرح امران کو حلاق کرنے کا سوچ رہی ہے اس کا ہونٹ ہی ہوگا سسلی نے اگر امران سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر اس کا اپنا بچاؤں مجھکل ہو جائے گا اور آ کرکار وہ امران کے ہاتھوں ماری جائے گی لیکن وہ سسلی کی فدرت جانتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے سسلی کے سامنے ایسی کوئی بات کہ دی تو سسلی اسے بھی حلاق کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگائے گی اس لئے اس نے اپنی اس سوچ کو اپنے ذہن تک ہی محدود رکھا تھا اس کے سوا وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا کراسٹو اپنے آفس میں بیٹھا مقصود دفتری کاموں میں مظروف تھا کہ سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بھج اٹھی تو کراسٹو بے اختیار چونک پڑا اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کراسٹو نے اپنے مقصود حداظ میں کہا ہو کر گوڑا ہوں جناب کراسٹ کلب سے دوسری طرف سے ہوگر کی آواز سنائی دی تم ایکریمیا سے واپس آگئے ہو کراسٹو نے چونک کر پوچھا یس سر میں نے آفس میں اپنی آمند کی رپورٹ کر دی تھی دوسری طرف سے کہا گیا ہوں پھر کال کیوں کی ہے کراسٹو نے کہا چیف پاکشہ سگر سروس کے بارے میں رپورٹ دینی ہے ہوگر نے کہا تو پاکشہ سگر سروس کا نام سن کر کراسٹو بے اختیار چونک پڑا پاکشہ سگر سروس کراسٹو نے کہا یس چیف پاکشہ سگر سروس کی ٹیم ہر طرف انتائی شدوں مت سے سسلی کو تلاش کرتی پیر رہی ہے ہوگر نے چواب دیا تو پاکشہ سگر سروس کی ٹیم اور سسلی کو تلاش کر رہی ہے کیا مطلب کراسٹو نے انتائی حیرت برے لیجے میں کہا چیف میں اپنی واپسی کی آفس میں رپورٹ کر کے جیسے ہی کراس کلب اپنے آفس میں پہنچا تو چار پاکشہی مرد اور ایک سویس نزاد عورت اپنے آفس میں پہنچ گئی مرد اپنے انداز اور قد و کامت سے ہی تربیت یافتہ آجنٹ لگتے تھے سویس نزاد عورت شاید ان کی لیڈر تھی بہرحال انہوں نے مجھ سے سسلی کے بارے میں پوچھ پچھ شروع کر دی ان کا انداز بہت جا رہا نہ تھا جس سے میں سمجھ گیا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھ پر تشدد کر کے معلومات حاصل کرنے سے بھی دریس نہیں کریں گے اس لئے تیشدہ ون ون پلان کے تحت میں نے انہیں سٹارز کلپ کے مارک کی طرف ریفر کر دیا ہے اور سسلی کو سٹار گروپ کا ممبر بتایا میں نے ان کی کہنے پر مارک کو فون کر کے کنفرمیشن بھی کرا دی اور مارک کو تیشدہ ون ون پلان کے مطابق میں نے بات کرنے سے پہلے ہی دو بار ہیلو کہا جس سے وہ بھی سمجھ گیا کہ میں اسی ون ون پلان کی جانب اشارہ کرنا ہوں چنانچہ اس نے معاملہ اوکے کر دیا اور یہ سب میرے آفز سے نکل کر سٹار کلپ کی طرف چلے گئے میں نے ان کے جانے کے بعد اپنے آفز کی تلاشی لی لیکن وہاں کوئی ڈکٹر فون موجود نہ تھا اس کے باوجود میں نے مارک کو فون نہیں کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے مارک کا فون آیا ہے اس نے بتایا کہ یہ لوگ اس پارٹی کے بارے میں جاننے پر بزید تھے جس نے سسلی کو اس فارمولے کے حصول کمیشن دیا تھا وہاں بھی ان کا انداز بے حق جارہانا تھا اس نے مارک نے بھی ون ون پلان پر عمل کرتے ہوئے انہیں زیرو گروپ کا حوالہ دے دیا اور پھر زیرو گروپ کے چیف سانگ ہو سے فون پر بات کر کے انہیں کنفرم کرا دیا کہ یہ پارٹی زیرو گروپ کی تھی کہ یہ پارٹی زیرو گروپ تھی جس پر یہ اجنڈ فائٹ کلپ چیف سانگ ہو کے پاس پہنچ گئے جس نے انہیں کنفرم کرا دیا کہ انہ نے یہ فارمولا ایکریمیا کے ٹاور سینٹیکیٹ کے لیے حاصل کیا تھا اور ٹاور سینٹیکیٹ کو فارمولا بجوا دیا گیا ہے اور اس نے ایکریمیا میں کوبرا ہوتل کے منیجر ہیومن کو فون کر کے یہ بات پلان کے مطابق کنفرم کرا دی اس طرح یہ لوگ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ فارمولا کرانس میں مجود نہیں ہے بلکہ فارمولا کی ڈائری ایکریمیا کے ٹاور سینٹیکیٹ کو بجوا دی گئی ہے ہوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہوں تو پھر کراسٹو نے کہا بس جیرٹ ان کی نگرانی کرا رہا ہے اور اس نے روبورٹ دی ہے کہ ابھی یہ لوگ کراس میں ہی مجود ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جلد ہی ایکریمیا جا کر ٹاور سینٹیکیٹ سے ٹکرائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ٹاور سینٹیکیٹ ان کا خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے ہوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ پوری طرح مطمئن ہو چکے ہیں یا نہیں کراسٹو نے کہا یس چیف وہ پوری طرح مطمئن ہو چکے ہیں آپ نے خود ہی ایسا فول پروف پلان بنایا تھا کہ اس کے بعد ان کا سو فیصد مطمئن ہو جانا یقینی تھا پھر ایسا ہی ہوا ہے ہوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا جیرٹ ان کی نگرانی کس انداز میں قرارا ہے کراسٹو نے پوچھا اوپن سیٹلائٹ کی مدد سے جسے چیک ہی نہیں کیا جا سکتا ہوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سسلی کہا آئے کراسٹو نے پوچھا پھر بھی انتائی متات رہنا یہ لوگ انتائی شاتر ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ تم لوگوں کو چکر دے کر اصل بات تک پہنچ جائیں کراسٹو نے سکتلاجے میں کہا نہیں چیف ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے باوجود ہم برحال اس وقت تک انتائی متات رہیں گے جب تک یہ لوگ کراسٹ سے چلے نہیں جاتے ہوگر نے جواب دیا کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع دے دینا کراسٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزے سے نمبر پریس کرنے چرو کر دی ہے سٹار کلب رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی مارک سے بات کراؤ میں کراسٹو بول رہا ہوں کراسٹو نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو مارک بول رہا ہوں چند نمہوں پا سٹار کلب کے مارک کی آواز سنائی دی کراسٹو بول رہا ہوں کراسٹو نے کہا وہ ایک منٹ سر دوسری طرف سے چونکر کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی تاری ہو گئی کراسٹو سمجھ گیا کہ وہ فون لائن کو محفوظ کر رہا ہوگا ہیلو سر اب فون لائن محفوظ ہے چند نمہوں پاڈ مارک کی دوبارہ آواز سنائی دی مجھے ابھی ہوگر نے رپورٹ دی ہے کہ باکشہ ذکر و سلوست تمہارے پاس پہنچی ہے پر تم نے انہیں مطمئن کر کے پیچ دیا ہے کیا یہ رپورٹ درست ہے کراسٹو نے کہا یا سر بلکل درست ہے ہوگر نے مجھے مقصود اشارہ کر دیا تھا اس لئے میں نے ون ون پلان پر عمل کیا اور وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے میں نے انہیں پلان کے مطابق چیف سانگ ہو کی ٹپ دی تھی مارک نے کہا اوکے پھر بھی تم نے مطاعت رہنا ہے جب تک یہ لوگ کراسٹو میں موجود ہیں خطرہ بارحال موجود رہے گا کراسٹو نے کہا یا سر ویسے اگر آپ مجھے خصوصی طور پر حکم نہ دیتے تو ان کا خاتمہ بہت آسان تھا ان کی لاشے بھی گائب کر دی جاتی مارک نے کہا تمہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے ویسے بھی ان چند افراد کے خاتمے سے کسی ملک کی سیکرٹ سربست ختم نہیں ہو جاتی اس لئے تم ایسا سوچنا بھی مت بدماشی اور گنڈا گردگی سے سیکرٹ ایجنٹوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کراسٹو نے قدرے سخت لاجے میں کہا یس سر برحال میں انہیں ہر طرح سے مطمئن کر دیا ہے مارک نے کہا اوکے کراسٹو نے کہا اور اس نے ایک پر پھر کریڈل لبا کر رابطہ ختم کیا اور ابھی وہ بیٹھا اس معاملے پر سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گنٹی ایک پر پھر بج اٹھی تو وہ چونک اٹھا تو وہ چونک اٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کراسٹو نے اپنے مقصود حداظ میں کہا سسلی بور رہی ہو چیف دوسری طرح سے سسلی کی آواز سنائی دی او تم کہاں سے بات کر رہی ہو سسلی کراسٹو نے چونک کر پوچھا شارک کلب سے چیف سسلی نے جواب دیتے ہوئے کہا آکشہ سگرے سروس تم تک تو نہیں پہنچی کراسٹو نے تیز لیجے میں کہا نہیں چیف البتہ میں نے ہوگر کو فون کیا تو اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی ہے لیکن چیف کیا اس طرح چھپ کر بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا سسلی نے کہا ہم نے انہیں ڈی ٹریک کر دیا ہے سسلی اب وہ ایکریمیا میں دھکے کھاتے پھریں گے اور یہی ہماری کامیابی ہے کراسٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے مل کر ان کی مزید تسلی کروا دوں سسلی نے کہا مزید تسلی کیا مطلب کراسٹو نے چونکر پوچھا میں ان سے مل کر انہیں بتا دیتی ہوں کہ میرا تعلق سٹار گروپ سے ہے اور مارک کے حکم پر میں نے پاکشیہ سے فرمولہ حاصل کیا ہے اور پھر اسے دے دیا اس طرح وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے سسلی نے کہا تم احمق ہو سسلی میں تو سمجھتا تھا کہ تم عقل مند ہو لیکن تم نے یہ بات کر کے مجھے مایوس کر دیا ہے کراسٹو نے انتائی گسیلے لہجے میں کہا اوہ چیف کیا مطلب میں تو انہیں پوری طرح مطمئن کرنے کے لیے ایسے کہہ رہی ہوں سسلی نے قدرے قبرائے ہوئے لہجے میں کہا تم نے فرمولے کے حصول کے لیے اپنی عادت کے مطابق پاکشیہ میں یقیناً قتل و گارت کی ہوگی کراسٹو نے تیز لہجے میں کہا یا سچیف بہرہر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے سسلی نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ پاکشیہ سیگر سروس اپنے سائنسدانوں کی قاتلہ کو دوست سمجھ کر چھوڑ دے گی اور دوسری بات یہ کہ میرے بنائے ہوئے ون ون پلان کے مطابق تم اور جیکب چھٹیاں ملانے ایکریمیاں گئے ہوئے ہو اور میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس کے بعد اگر تم خود ان کے پاس جبان جاتی ہو تو پھر وہ تمہاری گرتن دبا کر تم سے سب کچھ اغلوا لیں گے کراسٹو نے انتہائی تیز لہجے میں کہا ہو یا سچیف اس بات کا تو مجھے واقعی خیال ہی نہ رہا تھا سسلی نے فورا ہی معذرت پر لہجے میں کہا ایسی ہی گلتیوں سے ماسٹر پلان بھی ناکام ہو جاتے ہیں تم نے کسی صورت بھی ان کے سامنے نہیں آنا یہ میرا حکم ہے سمجھی تم کراسٹو نے تیز لہجے میں کہا یا سچیف میں سمن گئی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا جیکب کو بھی اطلاع کر دو ایسا نہ ہو کہ وہ ان سے ٹکرا جائے کراسٹو نے کہا یا سچیف میں کہہ دوں گی سسلی نے کہا اور کراسٹو نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اس کے چیرے پر ابھی تک تقدر کے تاثرات نمائی تھے اسے سسلی کے ہماکت پر واقعی غصہ آ رہا تھا کہ وہ امران سے مل کر خود کو موت کے حوالے کرنے کا سوچ رہی ہے امران اپنے ساتھیاں سمیت ہوتل روزویلا کے ایک کمرے میں موجود تھا وہ ابھی فائٹ کلپ کے چیف سانگ ہو سے مل کر واپس آئے ہوئے تھے اور چیف سانگ ہو سے انہوں نے جو کچھ معلوم کیا تھا اور وہ بات کنفرم بھی قرار دی گئی تھی اس کے مطابق فارمولا کرانس میں نہیں بلکہ ایکریمیا بجوایا گیا تھا اور ٹاور سینڈی گیٹ نے ایک تحیل چکر چلا کر فارمولا پاکشاہ سے اس لڑکی سسلی کی مدد سے حاصل کیا تھا اور نہ صرف فارمولا ایکریمیا پہنچ چکا تھا بلکہ سسلی اور اس کا ساتھی جیکت جو کرانس کے سٹار گروپ کے رکن تھے چھٹیاں منانے ایکریمیا گئے ہوئے تھے اس لئے اب جولیا اور تنویر کی رائے تھی کہ انہیں فوری طور پر ایکریمیا پہنچ کر اس ٹاور سینڈی گیٹ سے فارمولے کی واپسی کے مشن پر کام کرنا چاہیے لیکن صفدر گو مگو کی غفیت کا شکار تھا وہ جولیا اور تنویر کا ہم کیال بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شکوک میں بھی مبتلا تھا جبکہ کیپٹن شکیل اور عمران دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اب تک ہونے والی گفتگو میں سیرے سے کوئی حصہ ہی نہ لیا تھا کیپٹن شکیل تمہارا کیا خیال ہے اچانک جولیا نے کیپٹن شکیل سے اخاطب ہو کر کہا مس جولیا ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن تمام حالات کا اچھی طرح تجزیہ کرنے پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں داناستہ ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے کیپٹن شکیل نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا اور تنویر کے ساتھ ساتھ سفدر بھی چونک پڑا وہ کیسی جولیا نے حیرت پر لہجے میں کہا کراس کلپ سے لے کر فائل کلپ تک جو واقعات پیش آئے ہیں اور جس طرح آسانی سے معاملات کو آگے پڑھایا گیا ہے یہ انداز مسنوی معلوم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے ہی سب کچھ تیہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی پاکشیہ سگرٹ سروز ان سے رابطہ کرے یہ معاملات کو اس انداز پر آگے بڑھا دیں اوہ یہی بات میرے لا شور میں تھی لیکن میں اس کی شوری طور پر وضاعت نہ کر پا رہا تھا واقعی یہ سب کچھ مجھے بھی مسنوی لگ رہا ہے سفدر نے فوراں ہی کیپٹن شکیل کی تاعت کرتے ہوئے کہا یہ سب کچھ تمہیں اس لیے مسنوی لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی جگہ ہاتھ پاؤں نہیں حلانے پڑتے یہ کراس کے لوگ دولت کے بجاری ہیں انہوں نے دولت لے لی اور معاملات اوپن کر دی گئے اگر یہی باتیں ہم ان کی گردن پر پہن رکھ کر معلوم کرتے تو تمہیں یہ سب کچھ مسنوی نہ لگتا تنویر نے ناکشکوار سے لیجے میں کہا میں نے تو صرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ضروری نہیں کہ یہ صحیح ہو یہ گلت بھی ہو سکتی ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو تم بتاؤ جولیہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنی عادتیں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لئے مجھ سے کچھ نہ پوچھو مجھے تم بس حکم دیتی رہو اور میں اس پر عمل کرتا رہوں گا عمران نے بڑے مسمسے سے لیجے میں کہا عمران صاحب آپ نے کراس کلیب کے ہوگر کو خاص طور پر کہا تھا کہ جس طرح تم ایکریمیا سے واپس پہنچ گئے ہو اسی طرح سسلی بھی پہنچ جائے گی اس بات کا کیا مطلب تھا صفتر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا وہ شاید پہلے بھی عمران سے یہ بات پوچھ چکا تھا لیکن عمران نے اسے ٹال دیا تھا ہوگر اس تنظیم کا رکن ہے جس تنظیم کے ارکان سسلی اور جیکب ہیں اگر پلان کے تحت ہوگر واپس آ سکتا ہے تو سسلی اور جیکب بھی آ سکتے ہیں عمران نے کہا تو سب بے اکتیار چونک پڑے پلان کے تحت کیا مطلب جولیا نے چونک کر حیرت پرے لہجے میں کہا جس طرح کیپٹن شکیل عمران کی بات کی تائید کرتا رہتا ہے اسی طرح اب یہ کیپٹن شکیل کی بات کی تائید کرے گا دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو سبتر اور کیپٹن شکیل دونوں پہ اکتیار ہنس پڑے تم بتاؤ عمران تم نے تیشدہ پلان کے الفاظ کیوں کہے ہیں کیا واقعی کیپٹن شکیل کا خیال درست ہے جولیا نے کہا کیپٹن شکیل کے خیال کے مطلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ تم ایک بات بتاؤ کہ اگر ہوگر نہ ملتا تو ہم کیسے آگے بڑھتے کیا پھر بھی تم مارگ اور چیف سانگ ہو تک پہنچ پاتے عمران نے کہا اوہ تمہارا مطلب ہے کہ سٹار گروپ نے بقاعدہ پلاننگ کی ہے لیکن کیوں جولیا نے حران ہو کر کہا کوئی سٹار گروپ نہیں ہے اصل گروپ یا تنظیم کوئی اور ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیسے تم میں کیسے معلوم ہوگا جولیا نے چوم کر کہا معلوم تو مجھے اور بھی بہت کچھ ہیں لیکن میں اپنی عادتیں تبدیل کر رہا ہوں اس لئے مجھ سے کچھ نہ پوچھو عمران نے کہا میں تمہارا چوکٹا ہی تبدیل کر دوں گی سمجھے تم نے یہ نیا انداز اپنا لیا ہے ہمیں خراب کرنے کا جبکہ لیڈر تم خود ہو اور سب کچھ تمہیں خود ہی سوچنا چاہیے جولیا نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا اس کیس میں تو لیڈر تنویر ہے میں تو بس جواب دے ہوں مجھے بس تم حکم دیتے رہو میں تعمیل کرتا رہوں گا تم نے میری فرما برداری تو دیکھی ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ راؤں لیکن میں نے کسی معاملے میں ایک بار بھی مداخلت نہیں کی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اگر تم ناراض ہو گئے ہو تو آئیم سوری تنویر نے فورا ہی اپنی فدرت کے مطابق واضح انداز میں معذرت کرتے ہوئے کہا اب بولو اب تو تمہیں شرم آ جانی چاہیے جولیا نے پہلے کی طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا شرم تو صرف اس وقت آ سکتی ہے جب مو پر سہرہ موجود ہو اور سہرے کی لڑیوں کی درمیان سے دلن کو دیکھے جانے کا سکوپ بن رہا ہو عمران نے کہا تو کمرہ بے اکتیار کیکوں سے گونج اٹھا تم جیسا ڈھیٹ بھی سہرہ باندے گا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے جولیا نے ہستے ہوئے کہا تنویر اجازت دے تو میں اسی وقت سہرہ باندھ سکتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن سہرہ باندھ کر کیا کروگے جب صفدر ہی تمہارا کام نہیں کرے گا تنویر بھی شاید موڑ میں تھا اس لئے اس نے ناراض ہونے کی بجائے ایسی بات کر دی ارے وہ تو تمہارے خوف سے خطبہ نکاہ یاد نہیں کرتا ورنہ ایک ہی سانس میں وہ خطبہ نکاہ عصبر کر لے کیوں صفدر عمران نے کہا تمہاری یہ عادت تبدیل ہونی چاہیے کہ جہاں کام کی بات ہو رہی ہو تو اپنی فضولیات شروع کر دیتے ہو جولیا نے تیز لہجے میں کہا اصل کام کی بات تو یہی ہے باقی سب تو کہانیاں ہیں عمران نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے کہا تو سب بے اکتیار مسکرات گئے عمران صاحب کہ اس مشن میں آپ تنستہ دلچسپی نہیں لے رہے شاید چیف نے اس بار چک نہ دینے کا کہہ دیا ہے اچانک صفدر نے کہا ارے ارے کیوں بدشکونی کی بات کرتے ہو تمہاری شکل اچھی ہے تو بات بھی اچھی ہی موں سے نکالا کرو عمران نے گبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو سب بے اکتیار ہنس پڑے عمران صاحب میرا خیال ہے کہ فارمولا کرانس میں ہی ہے ہمیں چیف سکیٹری کو گھیرنا چاہیے اس سے پہلے کہ جولیا یا تنویر کوئی بات کرتے کیپٹن شکیل بول پڑا چیف سکیٹری بچائرے کوئیلے میں ہی نہ ہوگا ورنر چیف سکیٹری جتنا پاکشیہ سے اگرے سروس سے ڈرتا ہے اتنا تو تمہارا چیف بھی تم سے نہ ڈرتا ہوگا یہ کسی اور سیکٹری کی کاروائی ہے لیکن ہمیں اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک فون پر معاملہ کھل سکتا ہے عمران نے کہا تو سب چونگ پڑے کسے فون کروگے جولیا نے کہا کوئی اللہ کا بندہ تو یہ ہی بتا دے گا کہ اصل مسئلہ ہے کیا عمران نے کہا تو اٹھاؤ رسیور اور کرو کال کیوں خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہو جولیا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی عمران نے بڑے فرما بردانہ لہجے میں کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور سب اس طرح خاموش ہو گئے جیسے فون کے رسیور سے ابھی کسی جن کی آواز سنائی دے گی کہ کیا حکم ہے میرے آقا یس ایک مردانہ آواز سنائی دی ہر ایک کو یس مت کہا کرو کسی روز مشکل میں فانس جاؤ گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ یہ آواز تو علی عمران کی ہے کیا واقعی دوسری طرف سے چونکر کہا گیا ارے میری آواز اتنی بھی کرکت نہیں ہے کہ تم اسے اتنے تحیل عرصے کے بعد بھی یاد رکھو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے بولنے والا ہنس پڑا مجھے چونکہ تمہاری قرانس میں آمد کا علم ہو چکا ہے اس لئے میں نے تمہیں فوراں پچان لیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا تمہیں تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں ہوتل روز ویلا میں ہوں اور یقیناً میرا کمرہ نمبر بھی معلوم ہوگا اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرانس پہنچنے کے بعد اب تک میں کہاں کہاں گیا ہوں عمران نے کہا ظاہر ہے ڈیو سے یہ باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں جناب علی عمران ایم میسی ڈی ایسی صاحب دوسری طرف سے ہستے ہوئے کہا گیا کمال ہے اس قدر مائر نجومی رہتے ہیں قرانس میں اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے اپنا ذائچہ بنوانے کی فیز کا جلد سے جلد وندبست کرلوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا برحال آپ نے فون کیوں کیا ہے آپ خود کیوں نہیں آئے میرے پاس ڈیف نے کہا پچھلی بار تم نے جو مشروب پلایا تھا وہ اس قدر بید ذائقہ تھا کہ دو سال گزر جانے کے باوجود میرے مو کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہو سکا اس لیے مجبوری ہے اس بار فون پر ہی گزارا کرو عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ڈیف بے اکتیار ہنس پڑا جیسے آپ کی مرضی برحال اتنا بتا دوں کہ جو کچھ آپ کو بتایا یا سمجھایا گیا ہے یہ سب کچھ پہلے سے تیشدہ پلان کے مطابق تھا باقی باتیں مزید کڑوا مشروب پینے کے دوران ہی ہو سکتی ہیں تب تک گڑ بائے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا یہ ڈیف کون ہے جولیا نے ہون چباتے ہوئے کہا گولڈن کلپ کا مالک ہے پہلی یہ کرانس کی سیگر سروس کا چیف تھا پھر ریٹائر ہو کر اس نے کلپ کھول لیا اسے یہاں کرانس کا انساکلو پیڈیا کہا جاتا ہے اس نے مقبری کی اتنی بڑی تنظیم بنائی ہوئی ہے کہ کلپ میں ہونے والی کوئی بھی کاروائی اس کی تنظیم کی نظروں سے نہیں چھپ سکتی عمران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل کی بات درستی واقعی ہمیں احمق بنایا گیا ہے جولیا نے کہا اب اٹھو اور اس ڈیف کے پاس چلو تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے اسی لمحے جولیا نے واشروم سے بہر آ کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا انان صاحب اس پلان کے خالق گنڈے اور بدماش نہیں ہو سکتی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سرکاری تنظیم کا کام ہے صفدر نے عمران سے مخاطبہ کر کہا ہاں گنڈے اور بدماش ایسے چکروں میں نہیں پڑا کرتے وہ تو مارو اور مر جاؤ کے قائل ہوتے ہیں یہ ذہانت کا کام سرکاری ایجنٹ اور ان کے چیف کرنے کے عادی ہوتے ہیں عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا کر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دی گئے اور آخر میں اس نے لوڈر کا بٹن بھی ایک بار پھر پریس کر دیا ییس رابطہ ہوتے ہی دوبارہ ڈیو کی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی اکسن بول رہا ہوں عمران نے اس بار سنجیدہ لیجے میں کہا سوری پرنس اس طرح سنجیدگی سے کام نہیں چل سکتا آپ کو کڑوہ مچروب دوبارہ پینے ہی بڑھے گا دوسری طرف سے ڈیو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارا واقعی دنیا سے ریڈائر میٹ کا وقت آگیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح عمران نے اسی طرح سنجیدہ لیجے میں کہا کیا کیا مطلب لیف نے قدر بو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا مطلب یہی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو لوگ ایسا پلان بنا سکتے ہیں وہ نگرانی نہیں کر رہے ہوں گے اور تمہارے ساتھ ملقات کے بعد سرکاری لوگ تمہارے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں یہ تم بھی جانتے ہو عمران نے موپناتے ہو کہا سرکاری لوگوں کی مجھے فکر نہیں ہے عمران صاحب لیکن آپ کی بات درست ہے کچھ بجیدگیاں برحال پیدا ہو سکتی ہیں اس پہلو پر میں نے واقعی نہیں سوچا تھا حالانکہ مجھے اطلاع بھی مل چکی تھی کہ جیرٹ نامی تنظیم اوپن سیٹلائٹ سے آپ کی بقاعدہ نگرانی قراری ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران کے ساتھی ایک بار پھر چونک پڑے میں نے بھی اوپن سیٹلائٹ کی چیکنگ دیکھ لی ہے اسی لیے تو میں تمہیں فون کر رہا ہوں کہ اوپن سیٹلائٹ چیکنگ سسٹم میں بات چیت کور نہیں ہو سکتی اور انہیں یقیناً اس بات کا خیال ہی نہیں آسکتا کہ میں تمہیں فون بھی کر سکتا ہوں ورنہ وہ لازمان فون بھی ٹیپ کرنے کا بندبست کر لیتے عمران نے اس بار مسکراتے میں کہا اب آپ مسید شرمیندہ نہ کریں عمران صاحب میں واقعی آپ کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا میں واقعی نہیں چاہتا کہ تمہیں مزید شرمیندہ ہونے کا موقع دوں تم صرف اتنا بتا دو کہ یہ کام کس سرکاری اجنسی نے سر انجام دیا ہے عمران نے کہا عمران صاحب زیرو ون نام کی ایک سرکاری اجنسی ابھی حال میں ہی کرانس میں قائم کی گئی ہے جس کے چیف کا نام کراسٹو ہے سسلی اور جیکب دونوں اس کے گلڈن اجنٹ ہیں اس کا سربراہ چیف سیکرٹری کی بجائے ڈیفنس سیکرٹری کو بنایا گیا ہے چیف سیکرٹری اس پاکشائی مشن سے واقعی لا علم تھا اور سسلی خود میرے پاس آئی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ کراس آئیں تو میں اسے اطلاع کر دوں وہ آپ سے ملاقات کے لیے انتہائی بہتاب تھی لیکن کراسٹو آپ کی بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اس لئے اس نے نہ صرف سسلی کو آپ سے ملنے سے منع کر دیا بلکہ اس نے ہی یہ سارا پلان بنایا تھا کہ آپ قرآن سے ایکریمیا جانے پر مجبور ہو جائیں لیکن میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ آپ ٹاور سینٹی کیٹ کے بارے میں جاننے کے باوجود کیوں اس بات پر خاموش رہے ہیں ڈیف نے کہا ٹاور سینٹی کیٹ بھی میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے البتہ کوبرہ ہوتل کا مینیجر ہومنگ شاہد میرے بارے میں نہیں جانتا ورنہ وہ پاکشیہ کا نام سن کر ہی اس پلان سے آؤٹ ہو جاتا عمران نے مسکراتے بھی کہا ہاں وہ ابھی حال میں ہی ٹاور سینٹی کیٹ میں شامل ہوا ہے ڈیف نے جواب دیتے بھی کہا اب آخری بات بھی بتا دو کہ فارمولہ کس لیبارٹری میں پچھایا گیا ہے عمران نے کہا مجھے اس بارے میں واقعی معلوم نہیں ہے عمران صاحب ورنہ میں کم از کم آپ سے نہ چھپاتا ڈیف نے کہا اچھا یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ کراسٹو کام موجود ہوتا ہے عمران نے کہا اس کا ہیڈ کواٹر سٹار بیلڈنگ ریڈ اسکوائر پر ہے لیکن وہ ان دنوں وہاں نہیں جاتا اس نے اس وقت تک اپنے آپ کو انڈرگرونڈ کر لیا ہے جب تک آپ اور آپ کے ساتھ ایک رانس پر موجود ہیں ڈیف نے کہا اور یہی حال یقیناً سسلی کا بھی ہوگا عمران نے کہا ہاں سسلی اور جیکب دونوں ہی انڈرگرونڈ ہو چکے ہیں ڈیف نے کہا اوکے بے حال شکریہ اور کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو کم از کم بچ ذائقہ مشروع پینے سے تو میں بچ گیا ہوں گل بائے عمران نے ہستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا حیرت ہے کہ ویسے تو یہ ڈیف سب کچھ جانتا ہے لیکن جب کچھ کام کی بات پوچھو تو انڈرگرونڈ کا ایکر بات ختم کر دیتا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ یہ لوگ انڈرگرونڈ ہو کر کہاں موجود ہیں جولیا نے کہا وہ پاک شای نہیں کرانس کا شہری ہے البتہ میرے احسانات اتارنے کے لیے وہ بنیادی باتیں بتا دیتا ہے اور بس عمران نے مسکراتے بھی کہا عمران صاحب اب اصل ٹرے کی ہی سامنے آیا ہے کہ ہم نے اس کرانسٹو کا ٹریس کرنا ہے لیکن یہ اوپن سیٹلائٹ کا کیا مطلب ہوا صفدر نے کہا اوپن سیٹلائٹ ایک کالہ ہے جس کی مدد سے وسیع رینج میں مقصود ریس پھلا کر کسی ایک یا چند افراد کو ٹارگٹ کر کے نگرانی کی جاتی ہے یہاں ہمارے کمرے کا منظر بھی وہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس میں یہ خرابی بارحال موجود ہے کہ یہ ریس صرف منظر ٹرانسمنٹ کر سکتی ہے آواز کو ٹرانسمنٹ نہیں کر سکتی کمرے کی کھڑکی سے میں نے نیلے رنگ کی شواؤں کی جلک دیکھی تھی ان ریس کا رنگ سورج کی روشنی میں ہلکہ نیلہ نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے اسے اپن سیٹلائٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کھلے آسمان کا رنگ بھی ہلکہ نیلہ ہوتا ہے امران نے وزاد کرتے ہوئے کہا تو پھر ہم جیسے ہی ان کے خلاف حرکت میں آئے تو انہیں علم ہو جائے گا جولیا نے کہا چونکہ انہوں نے ہمیں اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس لئے اب دارالحکومت میں ہم جو بھی حرکت کریں گے انہیں معلوم ہو جائے گی امران نے کہا پھر تو ایسا ہے کہ ہم ان کے پلان کے مطابق یہاں سے چلے جائیں اور پھر نئے میکم میں واپس آئیں سفتر نے کہا نہیں ایسا سوچنا ہی پوزدلی ہے ٹھیک ہے اگر انہیں معلوم ہوتا ہے تو ہوتا رہے اس طرح وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے تنویر نے کہا سفتر کی بات درست ہے واقعی اس سیچوئیشن سے نکلنے کا یہی راستہ ہے جولیا نے کہا تو تنویر ہونٹ پنچ کر کاموش ہو گیا اس کا ایک اور آسان سا حال بھی ہے امران نے کہا وہ کیا جولیا نے چونک کر پوچھا اوپن سیٹلائٹ کو دھوکھا دے دیا جائے امران نے بڑے سادہ سے علاجے میں کہا وہ کیسے کیا طریقہ ہے اس کا جولیا نے کہا ہم سیگرٹ ہو جائیں تو اوپن سیٹلائٹ آف ہو جائے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب تم کیوں سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے جولیا نے کہا مطلب ہے کہ ہم اگر میک اپ کر لیں تو ہم اوپن سیٹلائٹ کی نظروں سے سیگرٹ ہو جائیں گے امران نے کہا لیکن وہ ہمیں میک اپ کرتا دیکھ لیں گے پھر کیسے چھپ سکیں گے ہم جولیا نے کہا کھڑکی بند کر دو اوپن سیٹلائٹ کی سکرین آف ہو جائے گی اس کے بعد جب ہم غائر جائیں گے تو وہ ہمیں کبر کر سکیں گے لیکن اس صورت میں جب ہم انہی شکلوں میں ہوئے کیونکہ ہماری انہی شکلوں کی تصاویر انہوں نے اوپن سیٹلائٹ کمپیوٹر میں فیڈ کی ہوئے ہوں گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ پھر تو واقعی اوپن سیٹلائٹ کو آسانی سے ڈاش دیا جا سکتا ہے جولیا نے ایک توہیل سانس لیتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب ہم یہاں سے جانے سے پہلے لائن آف ایکشن تیہ کر لینے چاہیے سبتر نے کہا اور کراسٹو نے لا محلہ یہ فارمولہ ڈیفینس کریٹری کو ہی پنجایا ہوگا اور اپاکشیا میں اس سارے مشن کا اصل ہیرو یہی ڈیفینس کریٹری ہی ہے جبکہ کراسٹو تو صرف چیف ہے امران نے کہا تو سب نے اسی طرح اسبات میں سرحالا دیئے جیسے بات ان سب کی سمجھ میں آگئی ہو اور اس کے ساتھ ہی سفتر نے اٹھ کر کھڑکی بند کر کے پردے پھلا دیئی اور پھر وہ تیزے سے ڈریسنگ روم میں گس گئے لباسوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے میک اپ بھی تبدیل کرنے شروع کر دیئے تھے فون کی گنٹی بج اٹھی تو کراسٹو چونک پڑا اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا ییس کراسٹو نے مقصود کرکت لہجے میں کہا کار میں بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے آواز سنائی دی ییس کیا بات ہے کیوں گال کی ہے کراسٹو نے حیرت پر لیجے میں کہا چیرٹ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا ہے پاس باکشیس اگرے سروز اچانک گائب ہو گئی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو کراسٹو بے اکتیار چونک پڑا چیرٹ ناکام ہو گیا ہے وہ کیسے اوپن سیٹلائر سے یہ لوگ کیسے قائب ہو سکتے ہیں کراسٹو نے حیرت پر لیجے میں کہا یہ لوگ ہوتل روزولہ کے ایک کمرے میں موجود تھی چونکہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس لئے ان لوگوں کی تمام حرکات سکرین پر نظر آ رہی تھی عمران نے دو بار کسی کو فون کیا اس کے بعد وہ بیٹھیں باتیں کرتے رہے پھر اچانک ایک آدمی نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی اور سکرین آف ہو گئی تو ہم نے مینوال نگرانی پر ہوتل میں موجود افراد کو الٹ کر دیا لیکن پھر ان کی طرف سے رپورٹ میدی کے کمرہ خالی ہے اور یہ لوگ گائب ہو چکے ہیں جبکہ ہوتل سے باہر بھی وسیع رینج میں ریز موجود ہیں لیکن یہ لوگ باہر نہیں آئے ہوتل میں بھی انہیں تلاش کیا گیا لیکن ہوتل میں بھی ان کا کوئی نشان تک نہیں ملا اس کا مطلب ہے کہ انہیں نہ صرف اوپن سیٹلائٹ کے بارے میں علم تھا بلکہ انہوں نے کسی طرح اوپن سیٹلائٹ کو بھی ڈاش دے دیا میں نے اس لئے آپ کو کال کیا ہے کہ اب کیا کیا جائے کارمے نے کہا یہ معلوم ہوا ہے کہ دو بار فون کسے کیا گیا تھا کراسٹو نے کہا فون ٹیپ نہیں کیا گیا تھا تاکہ اگر انہیں نگرانی کا علم ہو سکے اور انہوں نے ڈریکٹ کال کیا لیکن ہوتل ایکسچینج میں یہ سسٹم موجود ہے کہ ڈریکٹ کال کا نمبر اور ٹائم ایکسچینج میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے تاکہ کال کا بل کمرے کے بل میں شامل کیا جا سکے وہاں سے وہ نمبر مل گئی ہے جن پر اس کمرے سے کال کیا گیا ہے ان نمبروں کے مطابق دونوں بار ایک ہی نمبر پر کال کی گئی ہے اور یہ نمبر گولڈن کلپ کی ڈیف کا خصوصی نمبر ہے گارمے نے چواب دیتے ہوئے کہا ڈیف کا خصوصی نمبر کال کس نے کی تھی سویس عورت نے یا اس کے کسی اور ساتھی نے کراسٹو نے چونکر پوچھا خود امران نے باس گارمے نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیف نے اسے جیرٹ کے بارے میں بتایا ہوگا ڈیف کو یقیناً اطلاع مل گئی ہوگی کراسٹو نے خون چوباتے میں کہا یا اس باس یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا گارمے نے کہا ٹھیک ہے تم انہیں پورے دارال حکومت میں تلاش کرو ان کے قد و قامت بھی تمہیں معلوم ہیں اور ان کی تعداد بھی کراسٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ہاتھ ہٹانے پر جب ٹون آ گئی تو اس نے تیزے سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی گئی اس کے چہرے پر اب غصے کے تاثرات ابر آئے تھے یا اس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی کراسٹو بوڑا ہوں ڈیف کراسٹو نے خدر سخت لاجے میں کہا اوہ تم خیریت کیسے کال کی ہے دوسری طرف سے کہا گیا مجھے معلوم ہے ڈیف کہ تمہارے پاکشاہی عمران سے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں لیکن مجھے تم سے یہ آمید نہ تھی کہ تم قرآن سے گداری کرتے ہوئے اسے وہ سیکرس بھی بتا دوگے جو اسے نہیں بتانا چاہئے کراسٹو کا لہجہ مزید سخت دوتا چلا گیا تھا ڈیف تم سے کم محب وطن نہیں ہے سمجھے باقی تم عمران کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں تم نے اسے ڈاش دینے کا جو پیچکانہ بلکہ اہم کانہ پلان بنایا تھا تمہارا کیا خیال ہے کہ عمران جیسا تجربہ کار ایجنٹ اس ڈاش میں آ جائے گا اسے تو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی نگرانی اوپن سیٹلائٹ سے ہو رہی ہے اور سنو میں نے اسے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جو سیکرس کے دائرے میں آتی ہو سمجھے تم اور یہ بات بھی تم اچھی طرح سمجھ لو کہ ڈیف مر تو سکتا ہے لیکن اپنے ملک سے گداری نہیں کر سکتا ڈیف نے بھی سردلاجہ میں کہا اس نے تم سے دو بار فون پر بات کی ہے اس کے بعد وہ اوپن سیٹلائٹ کو راج دے کر گائب ہوئے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے انہیں اس بارے میں تفصیل بتائی ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے چیف سیکیٹری صاحب سے انتائی قریبی اور گہرے تعلقات ہیں لیکن تمہیں برحال کرانس کے مفادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کرانسٹو نے گسیلے لہجے میں کہا بتا تو راؤں کہ اسے خود معلوم تھا کہ ان کی نگرانی اوپن سیٹلائٹ سے ہو رہی ہے اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اوپن سیٹلائٹ کے بارے میں عمران کو معلومات حاصل نہیں ہیں تو تم ایمکو کی جنت میں رہتے ہو وہ نہ صرف سائنستان ہے بلکہ جدید ترین اجداد سے بھی واقف رہتا ہے میری اس سے بات ضرور ہوئی ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ زیرو ون کا چیف کراسٹو کہاں ہے سسلی اور جیکب کہاں ہیں لیکن میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ تم تینوں انڈرگراؤڈ ہو گئے ہو اور بس حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت کہاں سے مجھے کال کر رہے ہو دیف نے تیسلائجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے کھل کر سامنے آنا پڑے گا گراسٹو نے گراتے ہوئے کہا اگر تم میری بات مانو تو تمہارے اور کرانس کے مفاد میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں دیف نے کہا کیسا مشورہ گراسٹو نے کہا عمران کی فدرت کو میں جانتا ہوں اسے نہ تم سے کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ سسلی اور جیکب سے اسے اصلی دلچسپی اس فارمولہ سے ہوگی جو تم نے پاکشیہ سے حاصل کیا ہے اور اس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ٹارکٹ پر نظر رکھتا ہے اور تم نے یقین ہے یہ فارمولہ خود کسی لبارٹری تک نہیں پچایا ہوگا تم نے اسے دیفنس بھرٹری کو پچایا دیا ہوگا اس لئے لا محلہ اب وہ دیفنس بھرٹری کو کور کرنے کی کوشش کرے گا اور تمہاری نسبت وہ اس تک آسانی سے پہنچ جائے گا اور اس سے ہی اس لبارٹری کے بارے میں معلومات بھی مل جائیں گی اس لئے یہ سارے معاملات چیف سیکیٹری صاحب کے گوشش گزار کر دو وہ بزاتے خود امران سے بھی اچھی طرح واقف ہیں وہ دیفنس سیکیٹری صاحب کی حفاظت کا بھی بندوبست کر لیں گے اور اس لبارٹری کا بھی ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ لبارٹری بھی تباہ کرتے اور فارمولہ بھی لے جائیں اس طرح تم اور تمہاری اجنسی محفوظ رہ سکتی ہے ورنہ تم جانتے ہو کہ امران کیا کر سکتا ہے لیف نے کہا ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچوں گا کرسٹو نے کہا اور رسیور رکھ دیا میں خود کیسے چیف سیکیٹری کو کہوں کہ امران اور اس کے ساتھ ہی میرے بس سے باہر ہو چکے ہیں نہیں اب مجھے خود ہی اس بارے میں کچھ سوچنا ہوگا کرسٹو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی گئے پی اے ٹو ڈیفنس سیکیٹری رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی چیف آف سیرو بان کراسٹو بول رہا ہوں سیکٹری صاحب سے بات کرائیں کراسٹو نے کہا یس سر ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چند نمو بعد دیفنس سیکیٹری صاحب کی باوکار سی آواز سنائی دی کراسٹو بول رہا ہوں جناب کراسٹو نے مودبانہ لہجے میں کہا یس کیوں کال کی ہے دوسری طرف سے اسی طرح باوکار لہجے میں کہا گیا سر جو ایس سی فارمولا ہم نے پاکشیہ سے حاصل کیا تھا اس کی واپسی کے لئے پاکشیہ سگر سرورز کرانس پہنچ چکی ہے کراسٹو نے کہا پھر دیفنس سیکیٹری صاحب نے حیرت برے لہجے میں کہا جیسے انہیں کراسٹو کی اس بات کی وجہ تسمیہ سمجھنا آئی ہو سر وہ لوگ یقینا آپ تک پہنچیں گے تاکہ آپ سے اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں جہاں آپ نے فارمولا بچوایا ہے اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے کیا آپ مطات رہیں کراسٹو نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ اب کراسٹ کی اجنسیاں اس قدر بے بس ہو چکی ہیں کہ جو چائے موں اٹھائے عالی حکام تک پہنچ سکتا ہے اس پر ڈیفنس سکیٹری کے لہجے میں گصہ نمائی تھا سر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ شاید پاکشیہ سگریٹ سروس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا چیپ سکیٹری صاحب جانتے ہیں اس لیے آپ برائے کرم ان سے بات کر لیں وہ اس معاملے میں آپ کو بہتر مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کراسٹو نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ان سے بات کرنے کی کیا آپ کی اجنسی اب اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لے سکتے بلکہ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں متات رہوں اس کا کیا مطلب ہوا کیوں نہ آپ کی اجنسی ہی قتم کر دی جائے ڈیفنس سکیٹری کا گصہ وزید پڑ گیا تھا ہم تو برحال ان کے خلاف کاروائی ضرور کریں گے یہ تو ہمارا فرض ہے جناب میں نے تو احتیاطاً آپ کو کال کی ہے کراسٹو نے پریشان سے لہجے میں کہا کیونکہ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ڈیفنس سکیٹری اس حد تک اتر آئے گا کہ اجنسی کو ہی ختم کرنے پر تل جائے گا آئندہ متات رہ کر بات کرنا ورنہ میں آپ کے خلاف انتائی سکت ایکشن بھی لے سکتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کراسٹو نے ہونڈ پھیچتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک پر پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے پی اے ٹو چیف سکیٹری رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی چیف آف زیرو ون کراسٹو بول رہا ہوں چیف سکیٹری صاحب سے بات کرائیں کراسٹو نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چند رہو بعد چیف سکیٹری کی باری اور باباکار سی آواز سنائی دی سر میں کراسٹو بول رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا سر کے پاکشہ سے حاصل کی جانے والے فارمولے کے بارے میں آپ سے بات ہوئی تھی کراسٹو نے انتائی موتمانہ لہجے میں کہا ہاں اور میں نے آپ کی کہنے پر پاکشہ کے سکیٹری خارجہ کو کہہ دیا تھا کہ اس معاملے میں کراس ملوث نہیں ہے چیف سکیٹری نے کہا پاکشہ سگرہ سربس اس فارمولے کی واپسے کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے اور مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق وہ دیفنس کریٹری صاحب کو کبر کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں کسی پرسرار ذریعے سے معلوم ہو چکا ہے کہ فارمولہ دیفنس کریٹری صاحب کے حکم پر پاکشہ سے حاصل کیا گیا ہے میں نے فون کر کے دیفنس کریٹری صاحب کو متات رہنے کا کہا تو الٹا انہوں نے مجھے ہی جار دیا اور نہ صرف جار دیا بلکہ زیرو ون اجنسی ختم کرنے کی بھی تمقی دے دی اس لئے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ اگر یہ لوگ دیفنس کریٹری صاحب تا کون جائیں تو معاملات کہاں پہنچ سکتے ہیں آپ تو باقوبی واقف ہیں جناب کراسٹو نے کہا اس کا علاجہ بے حد مودبانہ تھا اوہ نہیں یہ بات کسی صورت بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں حکومت کراس ملوث ہے چیف سیکٹری نے کہا یہی تو میری گزارش ہے جناب کراسٹو نے کہا میں سمجھا نہیں جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ فارمولا ڈیفنس سیکٹری کے حکم پر حاصل کیا گیا ہے تو بلاسپن ان تک پہنچیں گے چاہے وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہ چلے جائیں اور یہی خدشہ پہلے بھی میرے زیر میں موجود تھا لیکن آپ نے کراسٹ کے مفادات کی بات کر گئے مجھے اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا تھا چیف سیکٹری نے اس بار قدر ناکشکوار سے لیجر میں کہا سر میں نے یہ بات احتیاطا کہی ہے ورنہ ہماری اجنسی ان کا خاتمہ تو برحل کر دے گی کراسٹو نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا نہیں مسٹر کراسٹو آپ جس انداز میں سوچ رہے ہیں اس طرح آپ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے اور اب میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس لئے اب یہ مشن آپ کی وجہ کوئی اور اجنسی مکمل کرے گی اور جب تک ان لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا آپ اور آپ کی اجنسی کے افراد انڈر گراؤنڈ رہیں گے دوسری طرف سے چیف سیکرٹری نے انتائی سرد لیجن میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ خاتم ہو گیا اور کراسٹو نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات اوبر آئے تھے کیونکہ اسے اب اپنا اور اپنی اجنسی کا مستقبل ختم ہوتا دکھائی دیرہ تھا وہ بیٹھا اس بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی وجہ تھی اور کراسٹو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کراسٹو بور رہا ہوں کراسٹو نے کہا دیف بور رہا ہوں گولڈن کلپ سے دوسری طرف سے دیف کی آواز سنائی دی تو کراسٹو بے اختیار چونک پڑا اوہ تم کیسے فون کیا ہے کراسٹو نے کہا تم نے پہلے دیفنس سیکرٹری اور پھر چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا اور تمہیں انڈر گرونڈ ہونے کا حکم دے دیا گیا یہ سب تم نے کیوں کیا دیف نے کہا مجھے تمہاری با خبری پر حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی ہے اور تم تک اطلاع بھی پہنچ گئی ہے کراسٹو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم تو ہے کہ میری عالمی حکومت کے ہر چوبے میں وجود ہیں تم میری بات کا جواب دو دیف نے کہا میں نے تو احتیاطاً یہ سب کیا تھا تاکہ پاکشیا سیکرٹ سروس دیفنس سیکرٹری کے فضریے پارمولے اور لیبارٹری تک نہ پہنچ جائے لیکن معاملہ اُلٹ پر گیا کراسٹو نے کہا بہرحال تمہیں کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ میرے نکتہ نظر سے تم بچ گئے ہو ورنہ تم لا محلہ پاکشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی اور نتیجہ تمہارے حق میں پورا نکلتا اب باکشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کا کیس چیف سیکرٹری نے آسادم آجنسی کے ذریعے لگا دیا ہے اور آسادم آجنسی کے چیف مارشل ڈریلے نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ تم میں فون کر کے کہہ دوں کہ تم مارشل ڈریلے کو فون کر گی اس بارے میں ساری تفصیل بتا دو کیونکہ تمہارے اس فون نمبر کا علم تمہارے ہیڈکوارٹر کو بھی نہیں ہے ڈیف نے کہا آسادم آجنسی وہ ٹھیک ہے چیف سیکرٹری صاحب کے حکم کی تعمیل ہوگی اگر اس معاملے میں آسادم آجنسی کو آگے لیا جا رہا ہے تو ان کی مرضی کراسٹو نے کہا ویسے چیف سیکرٹری صاحب پاکشاہ سیکرٹ سروس اور عمران کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں اس لئے انہوں نے آسادم آجنسی کے صورت میں بہترین انتخاب کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آسادم آجنسی آسانی سے ان کا خاتمہ کر سکتی ہے میری مارشل ڈریلے سے بات ہوئی ہے میں نے اسے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو ایک لمحے کی مولت دینا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے اس لئے وہ انتائی تیز رفتار ایکشن سے کام لیتے ہوئے مشن مکمل کر سکتا ہے لیف نے کہا لیکن عمران تھا تمہارا دوست ہے تم اسے آسادم کے بارے میں بتا دوگے تو وہ لوگ متات ہو جائیں گے کراسٹو نے کہا وہ میرا دوست ضرور ہے لیکن ملک کے مفاد سے بڑھ کر کوئی دوستی نہیں ہوتی اس لئے میں اسے فون کر کے کچھ نہیں بتاؤں گا تم بے فکر رہو دیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رافتہ ختم ہو گیا تو کراسٹو نے ریسیور رف دیا اور پھر اس نے میز کے دراز کھولی اس میں سے مقصود کمپیوٹر ٹائرے نکال کر اس نے آسادم آجنسی کے ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر معلوم کیا آواز سنائی دی زیرو ون کا چیف کراسٹو بول رہا ہوں مارشل ریلے سے بات کراؤ فوراں کراسٹو نے باہری لہجہ بنا کر بات کرتے ہوئے کہا یس سر ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا یس مارشل ریلے بول رہا ہوں چند لگوں بعد ایک باہری اور انتائی کرکسی آواز سنائی دی کراسٹو بول رہا ہوں مجھے ابھی ٹیف نے فون کیا ہے کراسٹو نے کہا ہاں مسٹر کراسٹو آواز مجھے اب تک کی تمام تفصیل بتا دیں تاکہ میں پاکشا سیگریٹ سروس کے خاتمے کے مشن کا فوری طور پر آگاز کر سکوں مارشل ریلے نے کہا تو کراسٹو نے سسلی اور جیکگو کے پاکشا جانے سے لے کر واپس فارمولا لے آنے اور پھر فارمولا اس کی طرف سے بیفین سیکٹری کو بچوانے اور پھر پاکشا سیگریٹ سروس کی کراسٹو میں آمد اور ان کی جیرٹ کے ذریعے اوپن سیہلائٹ کی مدد سے نگرانی کرنے اور پھر آخر میں ان کے ہوتل روزویلا سے پرسرار طور پر گائب ہو جانے کی تک کی پوری تفصیل بتا دی ان کی تعداد پانچ ہیں ایک عورت اور چار مرد مارشل ریلے نے کہا جی ہاں جب یہ لوگ یہاں پہنچے تھے تو عورت سویس نزاد تھی جبکہ مرد پاکشا ہی تھے اب نہ جانے وہ کس میں کم میں مہوں گے کراسٹو نے کہا اس کی مجھے فکر نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کراسٹو نے تحیل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کیونکہ اس کی حد تک یہ مشن ختم ہو چکا تھا اب اس نے اس وقت تک انڈر گرونڈ رہنا تھا جب تک پاکشا سگر سروز کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور وہ یہاں اسی مقصد کے لئے مقیم تھا کیونکہ یہاں کے بارے میں اس کے ہیڈکوارٹر کو بھی علم نہیں تھا صرف دیف ایسا آرمی تھا جس نے اسے یہاں ٹریس کر لیا تھا اس لئے وہ مطمئن تھا کہ پاکشا سگر سروز برحال اس تک نہیں پہنچ سکتی ویسے بھی دیف کی بات اسے درست محسوس ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اپنے ٹارگٹ یعنی فارمولے کے حصول کی کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں وہ اس تک پہنچنے کے بجائے لازمان ڈیفینس سیکرٹری کو ہی کور کرنے کی کوشش کریں گے اب عمران اور اس کے ساتھیوں کا پالا اسارڈم سے پڑھنے والا تھا اس لئے اب وہ جانے اور اسارڈم کراسٹو کو برحال کوئی خطرہ نہ تھا تو دوستو اس کے ساتھی اس ناول کا دوسرا حصہ یہی ختم ہوتا ہے دوستو اس ناول کا اگلا اور آخری حصہ جو کی انتائی ایکشن سسپینس سے برپور ہے دیکھنے اور سننے کے لئے اردو صفحہ چینل کو لازمے سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں شکریہ این اللہ حافظ